کھاؤ اور پیو کھانے اور پینے سے تمہیں کوئی نہیں روک رائے وَلَا تُسْرِفُو لیکن اصراف مت کرنا فضول خرچی مت کرنا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اس آیت میں صاف کہہ دیا گیا مسجد میں پہلی چیز زینت اختیار کرو ننگے مت گھومو دوسری چیز کھانے اور پینے میں کوئی رکاوٹ نہیں جو حلال چیزیں وہ آپ کھا سکتے اور پی سکتے ہیں لیکن تیسری چیز اس کی ایک لیمٹ بتا دی ہے وہ لیمٹ یہ ہے ضرورت کے تحت ضرورت کے مطابق آپ اتنی چیزیں گھائیں زیادہ نہیں فضول خرچی نہ کریں اس کے اندر اور فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا قرآن کی پہلی آیت آئیے دوسری آیت کی طرف ہم آپ کو لاتے ہیں دوسری آیت دوسری آیت کی طرف آئی ہے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے وَعَاتِذَ الْقَرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْزِیرَا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاتِينَ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا اس آیت میں بہت تفصیل سے کہا گیا وَعَاتِذَ الْقَرْبَ اپنے رشتے داروں کا ریلیٹیوز جو ہے قرابت داروں کا پورا کا پورا حق ادا کرو سماس اظہار ہے تو یہ باتیں آئیں گی وَعَاتِذَ الْقَرْبَ حَقَّهُ اپنے قرابت داروں کا رشتے داروں کا پورا کا پورا حق ادا کرو وَالْمِسْكِينَ فقیروں کا غریبوں کا مسکینوں کا بھی حق ادا کرو وَبْنَ السَّبِيلِ اور مسافروں کا مسافروں کا حق ادا کرو تیسری چیز مسافروں کا حق ادا کرو آگے کہا وَلَا تُبَزِّرُ تَبْزِيرًا لیکن ان کے حق ادا کرتے وقت بھی تم فضول خرچی نہیں کر سکتے ہمارے پاس ایک ہزار روپیہ ہے وہی ایک ہزار ہے ہمارے بی بی بچے ہمارے پاس ہیں سنیئے ہمارے بی بی بچے ان کو بھی کھانا کھلانا ہے کھلانا ہے اب کوئی رشتدار آ گیا یا کوئی بہت غریب آدمی آ گیا یا کوئی مسافر آ گیا اس کو بھی ضرورت ہے اہم اس کا حق ادا اب ہمیں سوچ نیکی کرنا ہے ہم چاہتے ہمیں سواب مل جائے ہم نے کیا کیا ہمارے پاس ہزار روپیہ ہم نے ہزار روپیہ ہی آپ کو دے دیا لو یہاں ہزار روپیہ بھی آپ نہیں دے سکتے آپ نے ان کو دے دیا وہ تو مانگ رہا ہے اس کو دے دیا اب آپ کے پاس کیا بچا جب آپ کے پاس کچھ نہیں بچا تو آپ خود بھی مانگو گے کیا اب دوسروں کے سامنے آپ ہاتھ پھیلاؤ گے کیا آپ دیکھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں اشارہ آپ سمجھ لیجئے میرا اچھے کاموں میں نیک کاموں میں غریب اور مسکین میں بھی ہم اپنی پوری کی پوری ملکیت یا جتنا کا احساس ہمارے پاس ہم وہ پورا نہیں دے سکتے جب ان میں فضول خرچی نہیں کر سکتے تو ڈائی سو ڈائی سو اور تین سو تین سو براتیوں چھوڑوں لٹیروں اور ڈاکنوں کا پیٹ بھرنے کی اجازت تمہیں کس نے دی کون آ رہے ہیں برات آ رہی ہیں کتے آدمی آ رہے ہیں دو سو آدمی آ رہے ہیں دو سو آدمی دو سو لوگ نہیں ہیں یہ دو سو چور ہیں برا لگے گا ان مولویوں کو بھی برا لگے گا جو نکاح پڑھانے پہنچ جاتے ہیں لگے گا حاجی صاحب پان کھا رہے ہیں ڈاڑی بہت پھر کہاں جا رہے ہیں برات میں آئے ہیں برات میں آئے ہیں برات جا رہے ہیں یہ حاجی ہے حاجی حج کر کے آیا ہے کہاں جا رہا ہے برات ہے ہمارے پاس ایک ہزار روپیہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ میری خلیری بہن میری ممیری بہن میری بھکیری بہن بیمار ہے اس کو ضرورت ہے لیکن ہم پورا کا پورا ایک ہزار روپیہ جب اس کو نہیں دے سکتے ہیں یہ فضول خرچی مانی جا رہی ہے جب ایک نیک کام میں نہیں دے سکتے ہیں تو چوروں پر نٹایا جائے گا ڈکیتوں پر نٹایا جائے گا جہیز میں مال خرچ کیا جائے گا اور راجہ بابو کو بائیک موڈر سائیکل خرید کے دی جائے گی لے چلا اپنی ہمامانلی کو بڑھال کے لے جا اس کو دی جائے گی یہ باتیں ہم بعد میں کہنا چاہتے تھے لیکن کنٹرول نہیں کر پاتا ہوں پہلی چیز سنیے قرآن کی آیت دیکھیں وَعَاتِذَ الْقَرْبَ حَقَّهُ اپنے قرآبت داروں کا رشتے داروں کا پورا پورا حق ادا کرو وَالْمِسْكِينَ اور تمہیں جو مسکین نظر آئیں جو غریب نظر آئیں ان کا بھی حق ادا کرو وَبْنَ السَّبِيلَ مُسْعَافِرُونَ کا بھی حق ادا کرو لیکن اس کے بعد کیا کہا وَلَا تُبَدِّرُوا تَبْزِيرًا حق ادا کرنے میں فضول خرچی نہ کرو فضول خرچی نہیں کر سکتے ہو اور آگے اِنَّ الْمُبَدِّرِينَ قَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں حق سے زیادہ لٹانے والے حق سے زیادہ خرچ کرنے والے حق سے زیادہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان کونے وَقَانَ الشَّيْطَانُ الْرَبِّي قَفُورَا اور شیطان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے شیطان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے اس نے اپنے رب کی کبھی شکر گزاری نہیں کی ہے اپنے رب کی نعمتوں کی کبھی قدر نہیں کی ہے وہ راندے درگاہ ہے وہ اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا ہے وہ لائقِ ملامت اور قابلِ ملامت ہے اس کو تو اللہ نے اپنے در و دیوار سے بے دخل کر دیا ہے اس کی انٹری بند کر دیا ہے اس کو اپنے دروازے سے بھگا دیا ہے اس کو اپنے گھر سے بھگا دیا ہے وَقَانَ الشَّيْطَانُ الْرَبِّي قَفُورَا شَيْطَانُ تو اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے ایک اس چیز کو یاد رکھو اور تیسری آیت اللہ نے یہاں پر بھی فرمایا یہ تھوڑی سی لمبی آیت ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّ عَزَابَ جَهَنَّمْ اِنَّ عَزَابَهَا کَانَ قَرَامًا وَالَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَقَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا یہ قرآن کی آیت اللہ کے نیک و سچے بندے وہ ہیں ہونو جو زمین پر آجزی کے ساتھ چلتے ہیں جو زمین پر سنجیدگی سے چلتے ہیں نظر نیچی کر کے بہت اچھی طریقے سے سنجیدگی سے چلتے ہیں خاکساری سے چلتے ہیں ان کی چلن میں ان کے زمین پر چلنے میں تکبر و گھمنڈ نہیں پایا جاتا ہے آجزی کے ساتھ چلتے ہیں وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور اللہ کے بندے وہیں جب جاہل ان سے ملاقات کریں مخاطب ہو جائے مولانا صاحب جا رہے ہیں ہوتل میں لوگ چاہے پی رہے ہیں دور سے آباز مولانا صاحب کو دیکھا مولانا ایک مسئلہ بتا دو تیرے باپ کا نوکر ہے مولوی ہوتل پہ دو چائے پی رہا تھا مولوی کو دیکھ کر تجھے مسئلہ یاد آگیا اگر مسئلے کی اتنی فکر تھی تو مولانا مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں کیوں نہیں گیا تو مسئلہ پوچھنے یا مولانا کا گھر تو اسی گاؤں میں کیوں نہیں گیا تو مسئلہ پوچھنے مولانا کو دیکھ کر تجھے مسئلہ یاد آگیا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا یا مولویوں کو بھی علماء کو بھی جب جاہل تم سے مڑھ بھیر کر جائیں مل جائیں جاہل لوگوں سے آمنہ سامنا ہو جائے تو تمہاری سنجید کی کیا ہے آلو سلام السلام علیکم کہہ کے آگے بڑھ جاؤں زیادہ بحث کرو گے تو جیت پاؤ گے آپ چائے کی ہوتل پر جاہل لوگ ہیں اے مولانا بیٹھو ہاں 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 مولانا بسلا بتانا درہ اب وہاں ایک آدمی کچھ کہے گا دوسرا آپ بھی کچھ کہے گا لڑائی جھگڑا ہوگا وہ جاہل مولوی کے سامنے بھی لڑائے گا چلے گی السلام علیکم ٹھیک ہے بھائی آپ کو مسئلہ پوچھنا ہے آپ ذرا مسجد میں آجائیے گا مسجد میں اچھا ٹھیک ٹھیک آپ ہمارے گھر پہ آئیے گا ہم تھوڑا قرآن حدیث میں دیکھ کے بتا دیں چلی آئیے السلام علیکم آگے بڑھ جاؤ السلام علیکم کہو آگے بڑھ جاؤ کیونکہ جاہلوں سے کوئی نہیں جیت پائے گا ایک آدمی نے پوچھا آسمان پر کترے ستارے ہیں کوئی جواب نہیں دے رہا دیکھ جاہل اٹھا بولا پانچ لاکھ مولانا بولے تمہیں کیسے معلوم تو کہتا ہے کہ پانچ لاکھ ہمیں معلوم ہیں ارے کوئی دلیل یقین نہیں آتا تو گن کے آؤ اب وہ جاہل کیا کہتا ہے تم نہیں مان رہے کہ نہیں تو گن کے آؤ اگر ایک بھی کم ہو تو بتانا اب اس کا کیا جواب دیا جائے گا قرآن نے ایک راستہ بتایا کیا بتایا جب جاہلوں سے مخاطب ہو جاؤ یا جاہل تم سے مخاطب ہو تو السلام علیکم کہہ کر گزر جاؤ اور اللہ کے سچے بندے کون ہے جن کی راتیں اپنے نرم گرم بستروں سے الگ رہتی ہیں سجدوں میں گزرتی ہیں قیام میں گزرتی ہیں تحجد میں گزرتی ہیں وہ اللہ کے نیک و سچے بندے ہیں اور اللہ کے سچے بندے کون ہے جو ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہم کو نجات عطا فرما اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے تیرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے تیرا عذاب بہت زیادہ چپٹنے والا ہے تیرا عذاب جسم کی کو جھنسا دینے والا اور اس کے جسم سے چربی کو پگلا دینے والا ہے اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے ہم سے دور کر دے اور اللہ کے بندے کون ہیں سچے اور اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو حد سے زیادہ نہیں کرتے اور کنجوسی بھی نہیں کرتے بخیلی بھی نہیں کرتے نہ جیب کھول دیتے ہیں لٹاتے ہیں اور نہ بلکل ہاتھ مٹھی بند رکھتے ہیں کھولتے ہی نہیں ایسا نہیں ہے درمیان میں ہاں کیا پکے گا ہاں دو بچے ہیں تین بیوی ہیں ٹھیک ہے ایک پاو گوشت میں ہو جائے گا گئے جتنی ضرورت ہے وہ ترہ لے آئے نہیں ضرورت تو دھائی سو گرام ایک پاو گوشت کی ہے گئے سو گرام لے گا یہ بھی غلط ہے ضرورت تو ہے چار انڈوں کی گئے دو آدھے انڈے سے کم چلا جو تو یہ بھی غلط ہے یا پہچان بتائیے اللہ کے نیک بندوں کی کیا ہے لَمْ يُسْرِفُو جب خرچ کرتے ہیں تو ضرورت چار انڈوں کی لائے بار انڈے بہت دیا ایسا بھی نہیں کرتے وَلَمْ يَقْتُرُو ضرورت تو چار انڈے کی دو ہی لائے بھئی آدھا دا کھالو ایسا بھی نہیں کرتے لَمْ يُسْرِفُو وَلَمْ يَقْتُرُو نہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں نہ بلکل ہاتھ بند رکھتے ہیں وَقَانَ بَيْنَ ذَلِقَ قَوَامَ دونوں کے بیچ بیچ رہتے ہیں اعتدال کے ساتھ مُعتَدِ الْمِزَاج درمیانہ روی بیچ میں رہتے ہیں نہ زیادہ خرچ کرتے ہیں نہ بلکل کنجوز و بخیل رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں قرآن کی یہ تین آیتیں کافی ہیں سمجھنے کے لئے یہاں فضول خرچی سے منع کیا ہے اب سنیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل دیکھا تو اس پر بھی قید لگا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے باہر نکلے صحیح بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی رات کی تاریخی میں رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکلے آپ ایسا اس لیے کیے رات میں گھر سے باہر اس لیے نکلے کیونکہ بھوک کی وجہ سے کروٹیں بدل رہے تھے نیند نہیں آ رہی تھی کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ سوچا گھر سے باہر نکلوں شاید میرے کسی صحابی کی نظر میری اوپر پڑ جائے اور وہ مجھے اپنے گھر لے جائے اور اس کے گھر میں سوکھی روٹی یا سوکے خجوروں کی کچھ ٹکلے ہو تو اسی کو کھا کر میں اپنی بھوک کو مٹا لوں یا سوچ کر جناب محمد رسول اللہ اپنے گھر سے باہر نکل گئے اے ایشواران کی زندگی میں زندگی گزارنے والوں اے نارائن پرور اطراف و اکناف کے لوگوں اے بنگال کے باشندوں سنو کان کے پردے کھول کر ایک طرف ذرا اس زندگی پر بھی نظر ڈال لیا کرو جس کے طریقے پر تم نماز پڑھتے ہو جس کو اپنا آقا اور رہبر اور رہنما مانتے ہو جن کے نام پر تم مرنا اور مٹنا گوارہ کر لیتے ہو جن کے نام پر فرانس میں فرانس میں محمد رسول اللہ کے شان میں کی جانے والی گستاقی کو ایک مسلمان جب برداشت نہ کر سکا تو جا کر اس کو مار ڈالا میرے بھائیوں پھر جواب میں وہ بھی مارا گیا جس نبی کی شان میں گستاقی تم برداشت نہیں کرتے ہو اس نبی کی ایک زندگی ایسی بھی گزری ہے ذرا اس نبی کی زندگی پر بھی نظر ڈال لیا کرو اور اپنی زندگی پر بھی نظر ڈالو رات کان دے رہا ہے رات کی تاریخی ہے گھر سے باہر نکلتے بھوکی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے گھر سے باہر نکلیں کہ کوئی مل جائے ملا بھی تو کون ملا کوئی امیر آدمی نہ ملا ملا بھی تو کون ملا کوئی دولت مند نہ ملا ملا بھی تو کون ملا جس کے دو چار مکان نہیں دو چار فیکٹری نہیں ملا تو کون ملا وہ بھی بھوکا تھا وہ بھی بھوک نے اس کو بھی پریشان کر رکھا تھا اور وہ بھی اپنے گھر سے نکلا تو بھوک کی وجہ سے نکلا وہ کوئی اور نہیں محمد رسول اللہ کا یار غار تھا ابو بکر رات کے اندھیرے میں تم یہاں ہاں اللہ کے رسول رات میں میں نکلا تم کیوں نکلے کہا اللہ کے رسول کسی طریقے سے روکا سوکا میں نے اپنی بیوی بچوں کو کھلا دیا مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا کروٹیں بدلتے بدلتے میند نہ آئی رات کی تاریخی ہے میں نے اپنی بیوی بچوں کو سوتا ہوا چھوڑا میں باہر نکلایا شاید کوئی مل جائے سوچ آبو بکر لے اللہ کے نبی تو سبھی ہیں خود نہیں کھاتے دوسروں کو کھلا دیتے ہیں شاید ان کے پاس کچھ ہوگا کہہ دیا اپنے دل کا حال اے اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے نکلا شاید اللہ کا کوئی بندہ مل جائے اور وہ ہمیں کچھ کھلا دے اللہ کے نبی سمجھ گئے اور کہنے لگے اے ابو بکر میرے پاس کھلانے کے لیے کچھ ہوتا تو میں رات میں خود نہیں نکلتا مجھے بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلنا پڑا ابو بکر کی زبان سے نکلا اللہ ہم دونوں پر رحم فرمائے چلو تھوڑا سا اور آگے نکلتے بڑھتے شاید اللہ کا کوئی بندہ مل جائے تھوڑا اور آگے بڑھے تو کیا دیکھتے سامنے سے ایک لمبا چوڑا چھے فٹ کا لمبا چوڑا آدمی چلا رہا ہے دیکھو کون ہے کرات کے اندھیرے میں پہچانا نہیں جا رہا ہے اور قریب چلو دیکھیں یہ اسلامی بھائی ہے یا غیر مسلم اور قریب گئے جب بلکل قریب ہوئے تو پتہ چلا کی حضرت عمر ہے شاید ان کے گھر کچھ مل جائے کہا عمر تم کیوں نکلے ہو کہا اللہ کے رسول آپ سے کیا چھپاؤں میرے گھر میں اب کھانے کا ایک دانہ نہیں ہے بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلنے پر مجبور ہو گیا ہوں یہ سوچ کر اللہ کا کوئی بندہ باہر مل جائے شاید وہ مجھے کچھ کھلا دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر ہم دونوں بھی بھوک کی وجہ سے ہی باہر نکلے چلو ایک صحابی کا نام مجھے یاد ہے بڑی عزت کرتے ہیں وہ ہماری اور ہمارے ساتھیوں کی ان کے گھر چلتے ہیں بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی ابو بکر و عمر یہ تینوں ایک صحابی کے گھر چلے جن کے بیٹے کا نام حیسم تھا ابو الحیسم حیسم کے باپ کے گھر پہنچتے ہیں ابو الحیسم کے گھر پہنچتے ہیں وہ دروازے کو دستگ دی رات میں رات میں یہ انٹرنیشنل لوگ ہیں اٹھیں گے جائیں گے پھرائیں گے بیٹھیں گے ڈشٹر کریں گے ابو الحیسم کے گھر گئے دستگ دی رات میں دستگ آج کل کا زمانہ نہیں تھا اٹھاؤ فان لگا ہلو ہاں ہم آ رہے ہیں تو آدمی پہلے سے چائے وائے بنا کے رکھ لے زمانہ نہیں ہے آج کل تو بہت آسانی ہے رات میں اگر بارہ ایک بجے ہم کئی فس جائیں مالدہ میں یا فرقہ میں فوراں فان کر سکتے ہیں عالم بھائی یار فس گیا ہوں ارے نہیں مولانا رکھی رکھی میں گاڑی لے کے آ رہا ہوں آئے گھر میں دودھ موجود ہوتا ہے چلی کچھ نہیں تو بڈر ٹوست لگا دیا بریڈ آم لیڈ بنا دیا چلو کچھ نہیں رات میں اگر ہے تو یہ کھلا دیا اوہ زمانہ موبائل کا نہیں ٹیلی فون کا نہیں ستار کا نہیں اور خود کائنات کے ایمام کا حال یہ ہے کہ بھوک سے کروٹے بدل رہے ہیں ابو بگر صدیق کا حال یہ ہے جنہوں نے خلافت بھی کی لیکن جب کفنائے گئے تو اپنی بیٹی آئیشہ سے کہا تھا آئیشہ مجھے میرے پہنے ہوئے کپڑوں میں کفنانا حضرت آئیشہ نے جب نیا کپڑا پیش کیا یہ آت کے کفن کے لیے ہے فرمایا آئیشہ کفن کا کپڑا نیا کپڑا زندے کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے مردوں کو نئے کپڑوں سے کیا سروکار ہے مجھے میرے انہی کپڑوں میں انہی کپڑوں میں دفنانا جس نے حکومت کر کے خلافت کر کے دکھلائی ہو اور وہ جب دفن ہوتا ہے تو پرانے کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے کفرائے جاتا ہے وہ عمر جنہوں نے ایک میل نہیں دو میل نہیں سو میل نہیں دو تو میل نہیں ایک ہزار میل نہیں دو ہزار میل نہیں ایک لاکھ میل نہیں دو لاکھ میل نہیں بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے دکھائی خلافت کر کے دکھائی لیکن گھر سے نکلا تو کس حال میں نکلا کے پیپ بھو بچے کھا لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سیکھو سیکھو افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ جس کی پاکٹ میں پین کی قیمت ایک لاکھ روپے ہو اور جو دس لاکھ روپے کا سوڑ پہنتا ہو آج وہ ہمیں سکھلا رہا ہے کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے افسوس ابو الحیسم کے گھر گئے دستک دی دروازے کو ابو الحیسم نے کہا اپنی بیوی سے رات میں کون آ سکتا ہے کہ آپ کا کوئی قریبی ہوگا آپ کا کوئی دوست ہی ہوگا اتنی رات میں دروازہ کون کھٹ کر آ سکتا ہے مزاق کرنے کا زمانہ نہیں تھا وہ کہ رات میں اپنے دوستوں کو پریشان کر رہے ہیں اٹھ کے دو بجے بس بیل مار رہے ہیں اور اپنا موبائل بند کر دیا بچارے کی نیند کھو گیا وہ کر رہا ہے موبائل بند اس طریقے کی گھڑیا حرکتیں نہیں ہو کیکی اس زمانے سے یہ گھڑیا حرکتیں چاہے مزاق ہی میں کی جائیں لیکن شیطانی حرکتیں ہیں یہ اور ضرور تمہاری لگوں میں کسی ایسے باپ کا خون دوڑ رہا ہے جس نے تمہیں صحیح تربیت نہیں دی ہے جنہوں نے تمہیں صحیح تعلیم نہیں دی ہے جنہوں نے تمہیں سچی تعلیم دی ہوتی تو ایسی گھڑیا حرکتیں تم نہیں کرتے رات میں کون آدمی کس حال میں ہے سو رہا ہے اس کو صبح فجر کی نماز میں اڑنا ہے تم مز بیل مار کر اس کی نیند میں ڈشٹر کرتے ہو شرمانی چاہیے تم اس کو معمولی سمجھتے ہو لیکن یہ بہت بڑی چیزیں ہیں بہت بڑی عبالحیسم نے دروازہ کھولا رات میں اتنے بجے کوئی مزاق بھی نہیں کر سکتا ہے اور میرے قریبی رشتدار کے علاوہ کون آ سکتا ہے شاید کوئی بیمار ہو مجبور ہو یا کوئی میرا رشتدار بیمار ہو گیا ہو وہ آیا ہو عبالحیسم آگے پڑھتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں سامنے وہ ہستی کھڑی ہے جس کو سید سید الانبیاء بنایا گیا ہے جس کو شب محراج سارے نبیوں کا امام بنایا گیا ہو امام کائنات کھڑے ہیں امام السقلین کھڑے ہیں سید بلد آدم کھڑے ہیں سید السقلین کھڑے ہیں مکہ مدینے کی کلیوں کے سردار کھڑے ہیں محسن انسانیت کھڑے ہیں رحمت للعالمین کھڑے ہیں جناب محمد و رسول اللہ حسن اور حسین کے نانا کھڑے ہیں فاطمہ کے پیارے باپ کھڑے ہیں عائشہ کے خدیجہ کے پیارے شوہر کھڑے ہیں آہ ان کے بگل میں حضرت ابو بگرے ہیں ان کے بائیں سائیڈ میں حضرت عمر فاروق ہیں دونوں طرف ستارے اور بیچ میں چودھوی کا چاند ہے آہ احلن و سہلن مرحبا مہمان کانا مبارک ہو کتنے اچھے مہمان میرے گھر میں آئے ہیں کیسے مہمان میرے گھر میں تشریف لائے ہیں آئے ام حیسم محمد و رسول اللہ گھر میں تشریف لائے ہیں رات کی اندیرے میں چلو تم پردے میں چلی جاؤ حضرت ام حیسم پردے میں چلی جاتی ہیں اللہ کے نبی ابو بگر عمر ابو الحیسم کے گھر تشریف لاتے ہیں آئے اللہ کے رسول کیسے آنا ہوا جلدی سے اپنے گھر میں گھوسے کچھ خجوریں رکھی ہوئی تھی کچھی بھی تھی پکی ہوئی بھی تھی ہر قسم کی تھی اٹھا لائے مٹھی کی پلیٹ تھی اٹھا لائے اور کائنات کا امام مٹھی کے برتن میں خجوریں تناول پر مارا ہے یہ میرے امام کی سادگی ہے اور سونے اور چاندی کے پرطنوں میں کھانے والو اور خوبصورت پلیٹوں میں کھانے والو کبھی ان پلیٹوں میں کھاتے وقت تم نے کائنات کے امام کا تصور بھی کیا کہ جس کے تم امتی ہو کائنات کا امام ہے مٹھی کے برتن میں خجوریں لائی گئیں فرمایا یہ ناشتائے کیجئے اب بتائی آنا کیسے ہوا کچھ نہیں آیا برحیسم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم بھی بھوکے ابو بکر عمر راستے میں مل گئے یہ آئے نہیں تمہارے گھر ان کو میں لائیا ہوں یہاں تو دعوت ایک آدمی کی شادی میں اس دعوت میں اپنے بچوں کو بھی لے جاتے ہو اپنے دوستوں کو بھی لے جاتے ہو شرم کرو شرم بغیر دعوت اگر کسی کے گھر کھانا کھایا تو اللہ کے نبی فرماتے ایسا کھایا جیسے کسی نے تھوکا اور اس نے چاٹھ لیا بڑی سخت باتیں کہنے کا عادی ہوں میں اور تمہیں سننا پڑیں گی تمہیں کیا تمہارے باپ کو بھی سننا پڑیں گی جب تک یہاں بیٹا ہوں یہ آثارٹی پاور ہے مجھے بولنے کا یہاں سے ہٹنے کے بعد گالی دے لینا مجھے اور سنو یہ آئے نہیں ہے یہ تمہارے گھر نہیں آئے اجازت میرا اللہ کے رضا ان کو میں لے کر آیا ہوں میں بھی بھوکا ہوں یہ دونوں بھی بھوکے تکلیف نہیں اگر تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہو گھر میں بچا کچھا کچھ ہو وہی لیا ہوں اور نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہم یہ خجوریں کھا کر ہی اکتفا کر لیں گے نہیں اللہ کی نبی بیٹھئے آپ آئے ہیں بتایا نہیں کہ میں جا رہا ہوں بنانے تو اللہ کے رسول کو کیا معلوم بتایا نہیں اور گھر کے اندر گھوز گئے بکری بندی تھی کھولی رسی بیوی سے کہا پگڑ پیر بیوی نے پیر پگڑے بکری زبا کر دی پتہ نہیں اللہ کے رسول جندی سے ٹانگی کھال اتاری بوٹیاں پیس کر دیے گئے یہاں اللہ کے رسول بس کھانا بن رہا ہے ارے سب کچھ موجود تھا گھر میں تب ٹھیک ایسے ہم لوگوں کے دال چابل تو ہر وقت ہوتا ہی ہے چلو کوئی مہمان آیا گھر میں موجود تھا یہ معلوم نہیں ہے کہ بکری کھال دی زبا کر دی گوشت بند کر سامنے نیامتوں کو دیکھا گوشت دیکھا کھایا بھوک کی شمطت نے پریشان کر رکھا تھا ابو بکر نے بھی کھایا عمر فاروق نے بھی کھایا اور پوچھا ابو الحیسم یہ تم نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے گھر میں آئے اور بھوکے ہوں اور آپ کے دوست ابو بکر و عمر ہمارے مہمانوں اور ہمارے گھر میں بکری موجود ہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی مہمان نوازی نہ کریں تو اللہ کے رسول نے کہا عبو الحیسم میں تمہیں منع نہیں کر رہا تم نے جو کیا ٹھیک ہی کیا مہمان نوازی کی تم نے اپنی استطاعت کی مطابق لیکن آئے ابو بکر آئے عمر اور عبو الحیسم تم بھی سلو اب تم بھی کھاؤ گے اور بچے بھی کھائیں گے تمہارے اس کے بعد جو بندش لگائی ان جملوں پر غور کرو کیا کہا واللذی نفسی واللذی نفس محمد بیدی بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ آئے ابو بکر عمر قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے لَتُسَأَلُنَّا لَتُسَأَلُنَّا نَحَازًا لَتُسَأَلُنَّا حَازًا نَعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةً جو گوشت کی بوڈیاں تم نے کھائی ہے اے ابو بکر اے عمر میں بھی شامل ہوں اس میں اللہ کے رسول جو گوشت کی بوڈیاں تم نے کھائی ہے اللہ اللہ نے اس رات کے اندھیرے میں ہمیں جو نعمتیں دیئیں لَتُسَأَلُنَّا حَازَ النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةً قسمِ اُسَاد کی جس کے قبضے میں میری جانِ محمد کی اللہ تبارک وطالہ کیا ہمیں آپ کو اور تمہیں اے ابو بکر امر اے بُلحزم ہم تم سب کو ان نعمتوں کے بارے میں حساب دینا پڑے گا ان نعمتوں کے بارے میں سوال جواب ہوگا یعنی تم نے کھایا ہے ہماری نعمتوں کو جو ہم نے زمین پہ اتاری ہے کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا یا نہیں اللہ نے یہ نعمتیں دیئے لَتُسَأَلُنَّا حَازَ النَّعِيمِ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا يَوْمَ الْقِيَامَةً قیامت کے دن مطلب یہ تا آیاب الحیزم تم نے کھا لیا بچوں کو بھی کھلاو اور جب بچائے تو فطیر و بسکینوں کو بھی کھلاو تاکہ قیامت کی دن جب اللہ ان نعمتوں کے بارے میں حساب و کتاب لے تو ہم فضول خرچی کے دائرے میں آئیں ایسا نہ ہو کہ پورا کا پورا گوشت ہم دے گھر میں کھا لیا ہو ہم نے مہمانوں کو کھلا دیا اور بچا ہو تو وہ سڑتا رہے اس کو غریب اور مسکینوں میں بھی پہنچا دو میرے پیارے ساتھیوں اندازہ لگائیے ان نعمتوں کو کھا رہے تو یہاں پر ہم جیسے لوگ ہوتے تو کیا کہتے اللہ تمہیں جزائے خیر دے ماشاءاللہ کتنی اچھی مہمان نوازی کی اور تھوڑا سا مکھن لگانے والا مولوی ہوتا تو کیا کہتا اللہ تمہاری بیوی کو جنت دے اس اندھیرے میں بھی اس نے ہماری خدمت کی اللہ کے رسول یہ نہیں کہہ رہے اللہ تمہیں جنت دے اللہ تمہاری بیوی کو جزائے خیر دے یہ نہیں کہہ رہے بلکہ آخرت سے جوڑ رہے ہیں ان نعمتوں کو کھانے کے بات کہہ رہے ہیں ہم نے یہ نعمتیں ابو الحیسم تمہارے ذریعہ ہمیں ملی لیکن شکر تو ہمیں اللہ کا کرنا چاہیے کیونکہ یہ تمہارے گھر میں بگری اللہ نے دی ہے الحمدللہ اللہ تمام تعریف اللہ کے لیے لیکن تمہارے لیے ایک نصیحت ہے اے ابو الحیسم اے ابو پکر آئے عمر اور آئے محمد اور اپنے آپ کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم ان نعمتوں کو جو تم دیکھایا ہے قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا پوچھتا اچھ ہوگی کہ تم دے شکریہ دا کیا کہ نہیں کیا جلسہ ہے نا کتنے جگہ کیا کیا کٹا ہوگا کتنے مہمان آئے ہوں گے میں نہیں کہہ رہا ہوں غلط ہے غلط نہیں ہے مہمان نوازی کرنا غلط یہ ہے ضرورت دو کلو کی ہے رہے ہیں غلط یہ نہیں ہے مہمان نوازی کرنا غلط یہ ہے کہ ضرورت دو چار کلو کی اور آپ دس کلو لے رہے ہیں یہ غلط ہے ابھی ایک دو اور واقعہ سناؤں گا آپ کو یہ تو انہوں نے نبی اکرم کی مہمان نوازی کی تو اللہ کے رسول نے وارننگ دے دی اور کہیں آج کل کی طرح حساب کتاب ہوتا آج کل اس بارات کو سب سے اچھا مانا جاتا ہے جس بارات میں خاطری سب سے اچھی ہوتی ہے اور افسوس کے فخر کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ لڑکی والے نے کیا کھلایا گائے بھی تھی خسی بھی تھا دیشی چکن بھی تھا مشلی بھی تھی اور یہ تعریف کون کر رہے ہیں جو باراتی ہے جو گئے تھے لڑکے والے کی طرف سے یہ تعریف کس کی کر رہے ہیں لڑکی کے باپ کی ماشاءاللہ کیا دعوت اس سے بہتر تھا کہ تُو مر جاتا اپنے مو سے تاریش رہی کرتا جس کے گھر کھانا کھانے جانا ہی نہیں چاہیے تھا تُو اس کے گھر کھانا کھا رہا ہے لڑکی کے باپ کو حق ہی نہیں ہے کھلانے کا وہ لڑکی کے باپ ہیں لڑکی دے کر غر سے ودا کر دینا ہی شریعت میں ان کی شادی کا حق ادا کر دینا بتایا ہے لڑکی کے ماباپ کو کھلانے اور پھلانے کی ذمہ داری سے الگ کر دیا ہے بے شرم بن کر بتمیز بن کر بے شرم بن کر تُو نے ان کے گھر میں ٹھوس لیا ہے کھا لیا ہے اور وہ چھوپے ہاتھ پھیر کر ان کی تعریف کر رہا ہے بے شرم تجھے شرم سے چلو بھر پانی میں ٹھوس کے مر جانا چاہیے تعریف کر رہا تو کس کے گھر کھا کے آئے لڑکی والے سب لڑکی والے نے دعوت کی تھی وہ تو کرے گا لڑکی والے نے کہنی جاتا تین سو آدمی آئیں گے ہم نہیں جانتے ہیں دو چار آئٹم جہیز میں کم دے دے نا لیکن خاتری میں کمی نہیں ہونی چاہیے خاتری میں کمی نہیں سیوہ میں کمی نہیں اس کو بولتے ہیں انٹرنیشنل بھیکاری کس انداز سے بھیک مانگ رہا ہے انداز بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل جائے گی شراب کا نام دبا رکھ دو تو شراب کی حیثیت ختم نہیں ہو جائے گی آپ اس بھیک کا نام کچھ اور رکھ دو تو بھیک کی کوالٹی اور کیڑا گری ختم نہیں ہو جائے گی آپ کہلائیں گے بھیکاری ہی یہ الگ بات ہے کہ کوئی شرم کی وجہ سے نہ کہے میں کہوں گا دیکھ رہے ہیں ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کپڑا لے کے گھمائیے نہ بعد میں کہوں گے کہ گھروہ ہی نہیں بیارہ بج گئے آپ لوگ ڈالتے جائیے گا مسجد کا معاملہ ہے اب آئیے ایک دوسرے واقعے کی طرف ہم آپ کو لے کے چلنا چاہتے ہیں سنیے بڑا دلچسپ واقعہ ہے حضرت قاب ابن مالک پچاس دن امتحان سے گزرے آپ کو معلوم ہے یہ کسی وجہ سے غزوِ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تو ان کا سوشل بائیکارڈ کر دیا تھا اللہ کے رسول نے پہلے کہا کہ الگ ہو جاؤ بات میں کہا کہ مسجد میں بھی نماز پڑھنے مت آنا گھر میں جاؤ اب وہ ساری نمازیں گھر میں پڑھ رہے ہیں کچھ دنوں کے بعد حکم اور آرڈر آس سخت ہوتا ہے اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو کہ اللہ کے رسول بیوی کو چھوڑو طلاق دے دوں یا چھوڑ دوں نہیں نہیں طلاق نہیں صرف الگ رہو یہ ہمارے سماج کو سمجھنا پڑے گا چھوڑ دینے میں اور طلاق کے لفظ میں فرق ہوتا ہے ایک شخص ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی یہ صحیح لفظ ہے اور ایک شخص ہوتا ہے جو یہ کہہ دے کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا یہ دوسرا لفظ ہے موقع ملا تو اس کی تشریح کروں گا بعد میں ابھی میرا موضوع یہ نہیں ہے سڑھئے کہا اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کو چھوڑ دو کہا اللہ کے رسول پوچھا نہیں اللہ کے رسول تو ملی نہ رہے جس آدمی نے خبر دی اسی آدمی سے پوچھوایا کہ یہ پوچھ کے آؤ چھوڑ دینے کا مطلب کیا ہے کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں وہ پوچھ کے آئے تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں طلاق نہیں چھوڑ دو چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بی بی جو تمہارے ہاتھ پیر سر دباتی ہے یہ بھی خدمت تم اس سے نہیں ہے سکتے ہو الگ ہو جاؤ جسمانی تعلقات اس سے قائم نہیں کر سکتے ہو انہوں نے اپنی بی بی کو مائکے بھیج دیا جا مسئیبت کی ان گھریوں میں انہوں نے پچاس دن گزارے پچاس دن اور پورا واقعہ ہم نہیں سنائیں گے بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے اگر وہ واقعہ سناؤں تو پورے دو گھنٹے سی میں چلے جائیں گے مختصر یہ کہ پچاس دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ان کی توبہ کو قبول کیا اور جبرائی کو بھیج کر محمد رسول اللہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت قابر مالک کو ماف کر دیا ہے ان کی توبہ قبول کر لی ہے آپ بھی ان کو اپنا لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے تقدیر کی اور تقدیر میں آپ نے کہا کہ اللہ نے قاب اپنے مالک کی توبہ کو قبول کر لیا کوئی جان بھی جائے ان کو خوشخبری سنائے حضرت قاب اپنے مالک کو جب یہ خوشخبری ملی کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ کو قبول کر لیا ہے مارے خوشی کے وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور سنو سنو انو جوانو حضرت قاب اپنے مالک کو جب یہ بڑی خوشی ملی کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ کو قبول کر لیا تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور فرمانے لگے اللہ کے نبی آج مجھے آج مجھے سب کچھ مل گیا ہے پچاس دن ہم نے کیسے گزارے ہی ہم جانتے ہیں پچاس دن ہم نے کیسے گزارے ہی ہم جانتے ہیں آج اللہ نے ہماری توبہ کو قبول کر لیا ہے آج اللہ تعالیٰ نے میری سن لیا ہے آج مجھے سب کچھ مل گیا ہے اس لیے آج میرے پاس جو کچھ بھی مال ہے اوفو یہ چیز ہم سنانا چاہتے ہیں آپ کو آج میرے پاس جو کچھ بھی دولت ہے جو بھی زمین ہے جائداد ہے پروپنٹی ہے جو کچھ بھی جسنا میں مالک ہوں آج سارا کا سارا میں راہ خدا میں صدقہ کرنے کے لیے تیار ہوں سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے تیار ہوں اے اللہ کی نبی آج ہمیں سب کچھ مل گیا ہے اس لیے میں اپنا سارا مال ساری دولت ساری زمین ساری پروپنٹی اللہ کو دینے کے لیے تیار ہوں صدقہ کرنے کے لیے تیار ہوں اللہ کے نبی فوراں اٹھے کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا آئے قاببنے مالک تم ایسا نہیں کر سکتے ہو اپنا پورا کا پورا مال صدقہ نہیں کر سکتے ہو اگر تم اپنی پروپلٹی زمین و جائداد پورا کا پورا گھر رائے خدا میں صدقہ کر دوگے تو تم سڑک پہ آ جاؤ گے تم بھکاری بن جاؤ گے تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا اللہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم سب اللہ کو دے دو اور تم سڑک پہ آ جاؤ پورا واقعہ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اچھے کام میں بھی آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہیں ایک لیمٹ ہے میرے بھائیوں جب صدقہ اور خیرات اور زکاة اور خیرات زکاة میں بھی ایک لیمٹ ہے آپ کے پاس استطاعت ہے تو ڈھائی پرسینٹ آپ کی اوپر فرض ہے سو روپے میں ڈھائی روپے چالیس روپے میں ایک روپیا آپ کے پاس سو روپے سو گسو پوری زکاة نہیں دے سکتے ہو جب اچھے کام میں پورا مال خرچ نہیں کر سکتے ہو صدقہ اور خیرات میں اپنی پروپلٹی اور اپنی زمین اور جائدہ نہیں دے سکتے ہو تو شادیوں میں لٹا سکتے ہو فضول کرچی کر سکتے ہو بھاراتیوں کو کھلانے میں فضول کرچی کر سکتے ہو بھارات لے جانے میں فضول کرچی کر سکتے ہو آتش باجی گولہ بارود و بندوق کی گولیوں میں فضول کرچی کرنا کہاں سے جائز ہو گیا میرے بھائیوں تین تین سو آدمیوں کو لے جانا دولہ کے سہرہ باندھنا گھوڑے کا انتظام کرنا بگل میں شادی ہے لیکن معروفی گاڑی ہورویلر کو لے جانا یہ فضول خرچی نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے بھائیوں ان تمام فضول خرچیوں میں پیسہ کیسے خرچ کر سکتے ہو جب اچھے کام میں حق سے آگے نہیں پڑھ سکتے صدقہ اور خیرات میں بھی ایک لیمٹ متین ہے تو پھر ان برے کاموں میں آپ کو فضول خرچی کرنے کی اجازت کس نے دے دیا ہے فضول خرچی کرنے کا مشورہ آپ کو کس نے دے دیا ہے میرے بھائیوں ان واقعات کی روشنی میں بتاؤ ہم کیسے لگ رہے ہیں آپ نے قاب ابن مالک سے کیا کہا پورا مال خرچ نہیں کر سکتے جبکہ وہ خوشی میں کرنا چاہتے تھے سب دے رہا ہوں لیکن کیا کہا ایک اور سنو بخاری شریف کتاب الوسایہ حضرت سعاد ابن ابی وقاس بیمار ہوئے سنیے سعاد ابن ابی وقاس بیمار ہوئے تھوڑا سا خاموشی کے ساتھ آپ لوگ جو ہو سکے وہ ڈالتی جائیں اور ادھر سنیے گا یہ بڑے دلچسپ واقعات اب ہم سنا رہے حضرت سعاد ابن ابی وقاس ایک مرتبہ بیمار ہوئے بہت بیمار ہو گئے تو اللہ کے نبی ان کی آیادت کے لیے تشریف لے گئے دیکھنے کے لیے تیمارداری آیادت ان کو دیکھنے کے لیے گئے سعاد ابن ابی وقاس نے محمد رسول اللہ کا ہاتھ پگڑ لیا ایسے شاید حضرت سعاد ابن ابی وقاس کو یہ احساس ہو گیا ہو کہ اب ہم زندہ نہیں رہے گے ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کو کبھی کبھی آپ سنیں گے ایسے آدمی کہہ دیتا ہے میرے بہت تیز درد ہو رہا اب ہم نہیں بچیں گے ایسا اس کو محسوس ہونے لگتا ہے کیونکہ جب روح انسان کی نکلتی ہے تو وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے نکلتے ہوئے جب فرشتہ روح نکالتا ہے تو روح نیچے سے پیر کے پنجے سے اور تلوے سے نکلتی ہے دھیرے دھیرے کمر تک پھر سینے تک آتی ہے پھر علاق تک اس کے بعد جب نکلتی ہے تو آنکھ پھڑ جاتی ہے کھلی اور یہاں سے آنکھ کے راستے سے روح نکلتی ہے اور جب روح آنکھ سے نکلتی ہے تو ایسے آنکھ ایسے پھڑ جاتی ہے اور مرنے والا اس روح کو نکلتے ہوئے دیکھتا ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذِنْ تَنْزُرُونَ اس وقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو یہ قرآن کہہ رہا ہے تو حضرت سعید اپنے ابی وقاس جب بیمار ہوئے اللہ کے رسول ان کی تیمارداری کے لیے آیادت کے لیے جب بھر گئے کہ سعید کو دیکھ کے آؤں تو حضرت سعید نے ہاتھ پکڑ لیا اب جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کرنا آپ نے گٹھی صحیح ہو جاؤ گے انشاءاللہ یہ وہ حضرت سعید اپنے ابی وقاس نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ تو میرے بزنس و کاروبار کے بارے میں جانتے ہی ہیں اللہ کا شکر اللہ کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ ہے سنیے لوگ مرتے وقت صدقہ و خیرات کرتے ہیں نا یہ ان کو یقین ہو جاتا ہے اب یہی کام آئے گا تو سعید اپنے ابی وقاس نے کیا کہا ہے اللہ کے رسول میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے میرے بزنس میرے تجارت کے بارے میں آپ جانتے ہیں میری پروپلٹی میری زمین میری جائدات آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک بیٹی کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں ہے صرف میری ایک بیٹی ہے کل اس کی شادی ہو جائے گی وہ بھی دوسرے کی گھر کی ہو جائے گی وہ بھی سسرال چلی جائے گی مائکہ چھوڑ دے گی اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو زمین ہے جو جائدات ہے جو دولت ہے جو پروپلٹی ہے اس کی میں وسیعت کر دوں سارا کا سارا مال میں وسیعت کر دوں ساری پروپلٹی زمین و جائدات کی میں وسیعت کر دوں وسیعت کا ملک اتنا فلاں کو اتنا فلاں کو اتنا فلاں کو اتنا فلاں کو سب کا سب میں وسیعت کر دوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے سعاد ہرگز نہیں غور کیجئے وہ اچھے کام کی اجازت مانگ رہے ہیں میں سب غریبوں مسکینوں میں لٹا دوں اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں آئے سعاد تم اپنے زمین و جائدات کی ساری کی ساری ملکیت کی وسیعت نہیں کر سکتے ہو اچھا ٹھیک ہے تو آئے اللہ کے نبی میں ٹو تھرڈ کی وسیعت کر دوں ٹو تھرڈ ہمارے پاس جتنی بھی پروپلٹی زمین و جائدات ہے اس کے تین حصے کر کے دو کو میں صدقہ کر دیتا ہوں اور ایک حصہ چھوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے یعنی تین حصے کرتا ہوں تھری پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دوں تین حصے کر دوں دو بھاگ صدقہ خیرات کر دوں اور ایک رکھ لوں بخاری شریف کے حدیث کا الفاظ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا تم ایسا بھی نہیں کر سکتے ہو دیکھ رہے ہیں تین بھاگ میں سے دو کو غریبوں مسکینوں میں باٹ دو اور ایک اپنے پاس رکھنا چاہا ایسا بھی نہیں کر سکتے ہو کہ اللہ کے رسول سارا بھی نہیں باٹ سکتا ہوں ٹو تھرڈ دو بٹا تین بھی نہیں آپ نے کہا نہیں تو ٹھیک ہے اے اللہ کے نبی فر ایسا کرتا ہوں آدھا روک لیتا ہوں اور آدھا صدقہ کر دیتا ہوں آدھا غریبوں مسکینوں میں باند دیتا ہوں آدھے کی وسیعت کر دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے سعد تم آدھا بھی وسیعت نہیں کر سکتے ہو ہمیں لگتا ہے کہ شاید سنا نہیں ہوگا یہ سب واقعات آدھا جتنی زمین و جائدات تمہارے پاس ہے جتنی بھی دولت تمہارے پاس ہے آدھا بھی وسیعت نہیں کر سکتے اور جبکہ وہ مرض الموت میں ہیں سعد اتنے بھی وقاص بیمار ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ اس بیماری میں ہم صدقہ خیرات کر دیں اور اللہ قبول کرے لیکن اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں پورا نہیں نہیں کر سکتے ہو توٹھل نہیں دو بٹا تین بھی نہیں دوسرا تین حصے میں سے دو حصے نہیں آدھا آدھا بھی نہیں صاحب حضرت سعد اپنے بھی وقاص نے فرمایا کہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا میں ون تھرڈ ایک بٹا تین یعنی تین حصے کر دوں اور دو حصہ اپنے پاس رکھ لوں اور ایک حصہ میں صدقہ و خیرات کر دوں وسیعت کر دوں اللہ کے نبی فرماتے ہاں آئے سعد ابنے بھی وقاص تم ایک بٹا تین کی وسیعت کر سکتے ہو ون تھرڈ کی وسیعت کر سکتے ہو لیکن یہ بھی زیادہ ہے دیکھئے آپ نے اجازت تو دے دی ون تھرڈ کی وسیعت کر سکتے ہو لیکن شاک نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ بھی زیادہ ہے یعنی کچھ اور کم کرنا چاہو تو کر سکتے ہو اور اگر نہیں تو ون تھرڈ کی کر سکتے ہو یہ پورا واقعہ بتانے کا میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ مرتے وقت وہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں جہیز میں پیسہ نہیں لٹا رہے ہیں باراتیوں پر خرچ نہیں کر رہے ہیں آتش باجیوں میں پیسہ خرچ نہیں کر رہے ہیں دھڑے سکتے پر پیسہ خرچ نہیں کر رہے ہیں مال حرام پر اور حرام چیز میں نہیں لٹا رہے ہیں حرام چیز پر نہیں لٹا رہے ہیں بلکہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں غریبوں کو دینا چاہتے ہیں لیکن اللہ کے نبی فرماتے یہ بھی نہیں کر سکتے ہو اتنا کر سکتے ہو اتنا نہیں کر سکتے اب آپ اندازہ لگاؤ جب دین کے کاموں میں تم حد سے زیادہ پیسہ خرچ نہیں کر سکتے ہو وہاں اسراب جائز نہیں ہے وہاں زیادتی کو سب منع کیا گیا ہے تو آج ہم لوگ جو ترہ ترہ کی چیزوں میں جو فضول خرچی کر رہے ہیں شادی ایک کپڑے میں ہو سکتی ہے ایک کپڑا لڑکے کو دے دیا جائے لڑکی والوں کی طرف سے اور ایک ہی ساڑھی اور ایک ہی کپڑا لڑکی کو دے دیا جائے لڑکے والوں کی طرف سے شادی ایک جوڑے میں ہو سکتی ہے لیکن بیس بیس ساڑھیاں ادھر سے بیس بیس کپڑے پانچ سو روپے کی جوتے میں کام چل سکتا ہے لیکن پانچ ہزار کا جوتا ایک ہزار روپے کے سوٹ میں کام چل سکتا ہے لیکن بیس بیس ہزار کی ساڑھی ارے کچھ تو ہیا کرو کچھ تو شرم کرو کس نبی کے امتی ہو جس کے پاس رات میں کھانے کو کچھ نہیں اور وہ کروٹیں بدل رہا ہے اس کی امتی شادیاں کر رہی ہے اور کر رہے ہیں ایک ایک ساڑھی پر بیس بیس ہزار پندرہ پندرہ ہزار دستہ ہزار روپے کا خرچ کیا جا رہا ہے کم سے کم ان فضول خرچیوں سے بچو جب جائز کاموں میں دین کے کاموں میں غریبوں اور بسکینوں میں بھی ایک لیمٹ سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتے تو ان فضول خرچیوں میں تمہیں کرنے کی اجازت کس نے دے دی ہے میرے بھائیوں تصور کرو سماج کے چودریوں سماج کے ذمہ داروں تم سے حساب و کتاب ہوگا اگر سماج میں کوئی آدمی اپنی لڑکی کو اپنی بیوی کو تین طلاب دے دے تو آپ اس کا سوشل بائیکار کرتے ہیں آپ اس کو سماج میں جینے نہیں دیتے ہیں آپ اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں جب سماج میں آپ نے یہ دستور بنایا ہے تو آپ کے سماج میں یہ دستور کیسے قائم ہے کہ پندرہ ہزار کی سالی دی جائے بیس ہزار کی سالی دی جائے دو سو تین سو آدمی بھارات میں آئے اگر ایک دستور وہ بنا سکتے ہو تو دوسرا دستور تمہارے سامنے کیسے چلتا ہے آئے اس سماج کے ٹھیکے داروں قیامت کے دن تم بھی پکڑے جاؤگے اللہ کی قسم تم سے بھی اس کا حساب و کتاب ہوگا مولانا جرجیس نے اپنی بیوی کو ایک اطلاق دے دی ایک مہینے بعد دو مہینے بعد پھر دے دی دو تین مہینے بعد پھر دے دی اب سماج کہتا ہے نہیں رہنے دیں گے دونوں کو لڑکی کو علا کر دو بیوی کو علا کر دو ساپ ان سے بائیکار شادی بیاں موت بٹی سب ختم اگر سماج یہ قانون بنا سکتا ہے تو سماج یہ قانون کیوں نہیں بناتا ہے کہ دو سو آدمی برات میں کیوں آئیں گے نہیں جو آدمی اپنی لڑکی کی شادی میں دو سو آدمی براتی بلائے گا اس لڑکی کے باپ کا بھی بائیکارٹ کیا جائے گا جو لڑکا اپنی شادی میں دو سو آدمی کی برات لیں گے جائے گا ہم اس لڑکے کا بھی بائیکارٹ کریں گے جو آدمی دس ہزار کی سالی اپنی ہونے والی بیوی کو دے گا ہم اس کا بھی بائیکارٹ کریں گے یہ دستور کیوں نہیں بنتا سماج کے اندر یہ قانون کیوں نہیں بنتا اگر وہ بنا سکتے ہو تو یہ کیوں نہیں بنا سکتے مولانا بڑی مسئیبتیں کھڑی کر رہے ہمارے لیے بلائیں گے تو ہوگا اچھا اب دیکھئے بھئی جلدی جلدی اب ایک اور مسئلہ سن لو اور اس مسئلے کو ہمارے مردوں سے زیادہ ہماری جو لیڈیز آئیں یہ خواتین عورتیں یہ سنیں اب جو بسلہ میں بتانے جا رہا ہوں وہ سنیے فضول خرچی سے ہی تعلق رکھتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم ٹرن لیں گے دوسری طرف اور سنیے پانی تھنڈا ہے جرم نہیں مل جائے گا تھوڑا سا کہیں جرم پانی ہو تو دیکھو سنیے قرآن کی آیت مسئلہ جلدی کر لو یہ بسلہ بڑا ہے میں جو میں بتانے جا رہا ہوں سنیے اس مسئلے کو ہم تھوڑا سا آہستہ بتائیں گے تاکہ ہماری ماں بہنیں بھی سمجھ لیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ اس بچے کا رزق کھانا پینا اور اس بچے کا کپڑا مَوْلُودِ لَهُوْ پَر یعنی بچے کے باپ کی اوپر آئید ہوتا ہے سن رہے ہیں لیکن کیسے بِالْمَعْرُوفِ دستور کے مطابق یہی ہمیں بتانا ہے دستور کے مطابق یہ کیا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی طلاق پڑ گئی طلاق ہو گئی اور تینوں مہینے گزر گئے بچہ آج پیدا ہوا اور شوہر نے بچے کی پیدائش کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دی پھر دوسرے مہینے میں دوسری طلاق دے دی پھر تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دے دی اب طلاق بڑ گئی عورت تیسری طلاق کے بعد اپنے شوہر پر حرام ہو گئی لیکن قرآن ایک قانون متین کر رہا ہے کہ اس تین مہینے کے بچے کا کیا ہوگا اس بچے کے لیے اس کے پالن پوشن کا ذمہ دار کون ہوگا قرآن کہتا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے رزق ہننا و کسوت ہننا اس بچے کا رزق اس بچے کا کھانا پینا یعنی دودھ جو پی رہا وہ اور اس کا کپڑا لگتا یہ باپ کے ذمہ آئے دھوتا ہے اور سنیے جب تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی تو شوہر کو اس کے دودھ پلانے کی اجرت دینا پڑے گی شوہر کو اب وہ شوہر نہیں رہا اس لیے شوہر نہیں کہا جائے گا طلاق ہو گئی اب کہاں شوہر رہا اس آدمی کو جو اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہ کی ماں اس ماں کے دودھ پلانے کی اجرت اس عورت کو دینا ہوگی اور اس عورت کو بھی اجرت لینے میں منع نہیں کرنا چاہیے اس کو اجرت لے لینی چاہیے شوہر کو دینے میں اجرت دینے میں یعنی اس کا بدل یہ لوے اتنے پیسے ہم تمہیں دیں گے دودھ پلاو شوہر کو دینے میں پیچھے نہیں ہٹنا ہے اور عورت کو لینے میں پیچھے نہیں ہٹنا ہے شوہر کو اس دودھ پلانے کی مزدوری لینا پڑے گی جو تیہ کر لے ہم آپ کے بچے کو دودھ پلائیں گے دو سال تک اس کی جو عدد ہے جو مدد ہے دودھ پلانے کی وہ ہم آپ کے بچے کو دودھ پلائیں گے لیکن ہم اتنا روپیہ لیں گے اور آدمی کو دینا پڑے گا ہم اتنا روپیہ تمہیں دیں گے دودھ پلاؤ اور سنو عورت کو بھی طلاق دے دی لیکن دودھ پلانے کی عجرت کے ساتھ ساتھ رسکو ہننا و کسوتو ہننا اس عورت کے کھانے پینے کا بھی خرچہ اور اس عورت کے کپڑے کا خرچہ بھی مرد کو دینا پڑے گا اس آدمی کو دینا پڑے گا جب تک وہ اس کے بچے کو دودھ پلائے گی مولانا کہاں پھانس دیا آپ نے ہمیں لیکن قرآن نے ایک راستہ نکالا کیا بل معروف دستور کے مطابق سماج میں جو چلن ہے اس چلن کے مطابق عورت اگر دودھ پلانے کی عجرت مانگے کہ ہمیں بیس ہزار روپے دے تو تھوڑی چلے گا عورت یہ کہے کہ ہم اتنے دن آپ کے بچے کو دودھ پلائیں گے ہم کو یہ کپڑا لاو اس خرید کے دس ہزار کی سالی تو تھوڑی چلے گا قرآن نے یہ کہہ دیا بل معروف دستور کے مطابق اگر سماج کے اندر دو سو رہ دائی سو روپے کی سالی پہنے جاتی ہے تو دو سو رہ دائی سو روپے کی سالی پہنائی جائے گی سماج کے اندر اگر دال بھاد کھانے کا رواج ہے تو عورت مرگ مسلم نہیں مانگے گی دال چاول ہی چھلایا جائے گا دستور اس سماج میں جو چلن ہے اس کے مطابق سنیے ایک بچے کو دودھ پلانے کی اجرت میں بھی فضول خرچی کرنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے قرآن ایک عورت کو کپڑا دینے میں اس کو روزی اور کپڑے کا حق تو دے رہا ہے لیکن اس میں بھی دس بیس ہزار روپے کی سالی دینے کا حق نہیں دے رہا ہے اس میں بھی قرآن یہ کہہ رہا ہے دستور کے مطابق چلن کے مطابق سماج میں جو دستور ہے اس کے مطابق تمہیں خرچہ دینا ہے یہ بتا رہا ہے قرآن کا یہ فیصلہ اللہ کا یہ ججمنٹ کی فضول خرچی سے یہاں پر بھی روکا گیا ہے جو کہ آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے آپ اس کے باوجود فضول خرچی نہیں کر سکتے ہیں پانچ ہزار کی جگہ پچاس ہزار لے گی پانچ سو روپے کی سالی کی جگہ پانچ ہزار کی سالی لے گی جب آپ بچے کو دودھ پلانے والی عورت کو بھی دستور سے اور سماج کے طور و طریقے سے الگ ہٹ کر فضول خرچی کر کے زیادہ نہیں دے سکتے ہو تو باراتیوں پر کیسے لٹا سکتے ہو سماج میں اور برائیوں پر کیسے لٹا سکتے ہو میرے بھائیو یہ تھوڑی سی عقل سے سوچنے والی بات ہے تھوڑی سی اگر ہم عقل دوڑا لیں کتنی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں بچاری لڑکیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں کیوں صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس دینے کے لئے کچھ نہیں اور سماج واہرے سماج یہ بچارہ اتنا مجبور کر دیتا ہے کچھ تو ہو اچھا جن کی لڑکیاں ہیں وہ تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب بہت اچھا بولنا ہے لیکن جب یہ لوگ اپنے لڑکوں کی شادی کرتے ہیں تو یہ بھی مان کرتے ہیں یہ بڑا دستور ہے ارے جب تم یہ چاہتے ہو کہ میری لڑکی کی شادی میں کوئی جہیز نہ لے تو آپ بھی تو ایسے حصول بناو کہ ہم اپنے لڑکے کی شادی بغیر جہیز کے کریں آپ لڑکے کی شادی میں تو لینا چاہتے ہیں لیکن بیٹی کی شادی میں دینا نہیں چاہتے ہیں تو یہ دستور سماج کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا ایک قانون بنانا پڑے گا نہ دیا جائے گا نہ لیا جائے گا اور سوچو تو صحیح کہ ایک باپ اٹھارہ انیس بیس بائیس سال تک اپنی لڑکی کی نگرانی کرتا ہے گھر میں کوئی نہیں ہے بیوی اپنے مائکے گئی ہے آپ کی بیٹی جوان ہے لیکن آپ گھر چھوڑ کے اس لیے نہیں جاتے ہوگے گھر میں میری سیانی جوان بیٹی ہے کے لیے بیٹی ہوئی ہے آپ اس کے لیے چوکی دار بن جاتے ہو جس نے چوکی دار بن کر بیس بائیس سال تک ایک بیٹی کو پالا ہو پھر وہ تمہیں نکاح میں اپنی جوان بیٹی تمہیں دے رہا ہو آئے بھیڑیوں تمہیں شرب نہیں آتی اسی گھر میں ڈاکہ ڈالتے ہوئے کہ مجھے موٹر سائیکل دو مجھے یہ دو مجھے وہ دو ارے تم سے تو اچھے وہ بھیڑی ہیں جو خود بھیڑیوں کو نہیں کھاتے ہیں تم سے اچھے وہ خونخار جانور ہیں شیر شیر کو نہیں کھاتا ہے ساپ ساپ کو نہیں کھاتا ہے ساپ زہریلا ہے لیکن دوسروں کے لیے شیر چیر پھار کر کے کھاتا ہے لیکن دوسرے جانوروں کو لیکن تم تو انسانوں انسانی کو کھا رہے ہو تم سے بڑا بھیڑیا کون ہے تم سے زیادہ خطرناک کون ہے تم سے زیادہ زہریلا کون ہے تم نے لڑکے کو پالا پوسا پانچ دس لاکھ کی دکان دے دی اب لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو اور لڑکی کے باپ کے لیے بھیڑیا بن جاتے ہو ہمیں بائک چاہیے ہمارا لڑکہیں بی بی ایس ہے تو ہمیں فور ویلر چاہیے ہمیں سویفٹ چاہیے ہمیں ایلوہ چاہیے ہمیں سکارپیو چاہیے ارے کٹورا لے کے بھیگ مانگ راستہ ہم بتا دیتے ہیں پارلیمنٹ کے نیتاؤں کے پاس چلا جا یوگی جی اور موڈی جی کے پاس چلا جا رحم آ گیا تو تیری جھولی میں ڈال بھی دیں گے اور بیسے بھی بی جے پی بیسے ہی اپنے ایجنٹوں کو تلاش کر رہی ہے اور ہم ہی لوگوں میں سے اس کو اپنے دلال مل بھی گئے ہیں میرے بھائیو ہم کیا بتائیں اور کس طرف جائیں ہم جانا نہیں چاہتے ہیں کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے آئے چشمِ عشق بار ذرا دیکھ تو صحیح یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر تو نہیں یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر تو نہیں سرہ سوچو ہم نے کبھی شیر کو نہیں دیکھا وہ خطرناک ہے لیکن کبھی شیر کو شیر پر حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے کبھی ساپ کو ساپ پر حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے کبھی بھیڑیے کو بھیڑیے پر حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے ایک جانور کو دیکھا کہ وہ دوسری نسل پر حملہ کرتے ہیں دوسرے جانوروں پر حملہ کر کے اس کا شکار کر کے کھاتے ہیں لیکن ہائے انسان تو کتنا بڑا بھیڑیا ہے اور کتنا خونخوار ہے کہ تو اپنے ہی جیسے انسان پر حملہ کرتا ہے اپنے ہی جیسے انسان پر حملہ کر کے اس کے گوشت کو نوچ نوچ کے کھاتا ہے وہ بیچارہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کیلئے لون لیتا ہے اور اس لون کیلئے اپنا مکان لون پر رکھ لیتا ہے اپنے مکان کے کاغذ دے کر وہ آسان اور سستے بیاس کے در پر وہ لون لیتا ہے اور پھر وہ اپنی بیٹی کی ویدہ کر دیتا ہے لیکن اس گھر کا کرزادہ کرتے کرتے اس بوڑھے کی پوری زندگی گزر جاتی ہے اور بعد میں پتا چلتا ہے بینک والے آئے انہوں نے گھر پر قبضہ کر لیا سب کو گھر سے باہر نکال لیا اس کے ذمہ دار ہیں آپ میرے بھائیوں اس دستور کو آسان کیجئے نکاح کو آسان کیجئے شادیوں کو آسان کیجئے جب جائز کاموں میں فضول خرچی جائز نہیں ہے جب اچھے اور دینی کاموں میں فضول خرچی جائز نہیں ہے تو میرے بھائیوں ان برے کاموں میں فضول خرچی کی اجازت کون دیتا ہے ان فضول خرچی میں ایک چیز اور بھی آتی ہے جہاں شراب ہے جہاں برات ہیں اور شادیاں ہیں وہی پر ایک فضول خرچی میں ایک چیز اور آتی ہے بیڑی اور سگریٹ اور تمباکووں میں جو پیسہ ہمارا برباد ہوتا ہے یہ بھی فضول خرچی ہے اور آج کے زمانے میں سب سے زیادہ پیسہ جو خرچ ہو رہا ہے وہ شراب نوشی پر ہو رہا ہے ہمارے سماج کی نوجوان نسل آج جتنی تیزی کے ساتھ شراب کی طرح بڑھ رہی ہے شراب کی طرح بڑھ رہی ہے میرے بھائیوں اب اس کو روکنا بڑا مشکل ہو گیا ہے مولانا جر جی سال میں ایک بار آئیں گے بول کے چلے جائیں گے تقریر کر کے چلے جائیں گے لیکن کام تو ہمیں اور آپ کو خود کرنا ہے روکنا تو سماج کو ہے ذمہ داروں کو ہے آئیے شراب مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے مختلف حالات میں کم ہوتی گئی اور لاشٹ میں آ کر وہ حرام قرار دی جاتی ہے لاشٹ میں آ کر حرام قرار دی جاتی ہے آئیے میں آپ کو بتاؤں شراب کے سلسلے میں مکہ میں سب سے پہلے جو آئیت نازل ہوئی وہ آئیت یہ تھی وَمِن سَمَرَا بِالنَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا یہ قرآن کہہ رہا ہے دیکھئے ابھی شراب حرام نہیں ہوئی ہے لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے آئیے دیکھئے نوجوانوں سنیئے نائتوں کو اللہ کہہ رہا ہے لوگو پھلوں میں سے خجور اور انگور بھی ایک پھل ہے وَمِن سَمَرَا بِالنَّخِيلِ نخل نخل خجور کو کہتے ہیں وَمِن سَمَرَا بِالنَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ انب انگور کو خجور اور انگور بھی ایک پھل ہے بہت سے پھل ہیں ان پھلوں میں سے خجور اور انگور بھی ایک پھل ہے خجور dead انگور grapes یہ پھل ہیں بہت سے پھل ہیں لیکن یہ دو پھلوں کے نام آئے پھلوں میں سے خجور اور انگور بھی پھلے تَتَّقِذُونَ مِنْحُو سَقَرَن جِن سے تم نشا بناتے ہو لیکن ابھی حرام نہیں ہوا تَتَّقِذُونَ مِنْحُو سَقَرَن جِن سے تم نشا بناتے ہو عرب کے اندر خجور سے اور انگور سے جو سے شراب بنائی جاتی تھی جن سے تم نشا بناتے ہو جن سے تم سکر نشا تیار کرتے ہو ابھی حرام نہیں ہوا دیکھیں بتایا وَرْرِزْقًا حَسَنَا اور خوبصورت حسین و جمیل رزق بھی پاتے ہو یعنی خجور ایسے کھالو تو وہ خوبصورت تھل ہے اچھا رزق ہے کھالو اور اس سے تم نشا بھی بناتے ہو اللہ تعالیٰ نے نشا کہا ہے لیکن نشے کو حسن نہیں کہا پینا چاہو تو پی لو لیکن یہ رزق حسن نہیں ہے نشا ہے تم پی رہے ہو پیو اس وقت تک ابھی حرام نہیں ہوا تھا کینے کی اجازت ہے لیکن اللہ نے سکرن کہا جن سے تم نشا بناتے ہو لیکن نشے کے ساتھ حسن نہیں کہا اور رزقن کے ساتھ حسن کا رزقن حسنہ اور جب ایسے ہی کھاتے ہو تو یہ پاکیزہ رزق ہے اچھا رزق ہے یعنی ایسی کھجور انگور کھاؤ تو اچھا ہے لیکن جب نشا بنا لیتے ہو تو اچھا نہیں ہے پی رہے ہو پیو کھا رہے ہو کھاؤ لیکن اچھا نہیں ہے دیکھیں شروعات ہی بتا رہی ہے کہ کھا سکتے ہو لیکن اچھا نہیں ہے پہلی چیز اب دوسری جگہ آئیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کیا فرمایا اب دیکھیں شراب کی اب مدینہ میں جب حجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے اللہ کے رسول یہ مکہ میں آیت نازل ہوئی اب جب مدینہ پہنچے تو شراب کے بارے میں کیا حکم آتا ہے یہاں پر بھی حرام نہیں ہو رہی ہے سنیے ادھر بھی حرام نہیں ہو رہی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدینہ کے لوگ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کیا ہے یہ قل کہہ دو مدینہ والوں سے کہہ دو جن سے آپ مخاطب ہیں ان سے کہہ دو قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس آپ ان سے کہہ دو کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے کچھ پروفٹ بھی ہے کچھ فائدہ بھی ہے شراب اور جوے میں کچھ فائدہ بھی ہے فائدہ کیا ہے ہمیں ٹینشن ہے چار بیٹیاں ہیں شادی نہیں ہو رہی ہے پی گئے ہوں ٹینشن دور ماں بہن بیٹیاں بھار میں جائیں یہ فائدہ ہے جوے میں فائدہ کیا ہے کون جیتے گا اے پی ایل کے کی نائٹ شادو خانکی ٹین وہ کہتا ہے ایک بج بیس بیس ہزار کی لگ گئی جو جیت گیا اس کو بیس ہزار میڈے میڈے مل گئے اور جو ہار گیا وہ گیا گھر میں بی بی کی سینڈلی آت کر رہی ہے اب جو جیت گیا اس کو فائدہ ابھی حرام نہیں ہوئی ہے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک نقطہ چھڑا کیا کہا منافع للناس جو جیت گیا اس کو کچھ فائدے ہیں لوگوں کے لئے تھوڑے بہت فائدے ہیں لیکن اس مہا قل فیہما اسم کبیر فائدے مت دیکھو ان کا گناہ بڑا ہے یہ دوسری آیت ہے جہاں بھی شراب بالکل حرام نہیں ہوئی ہے لیکن یہ بتا دیا گیا فائدے کم ہیں نقصان زیادہ ہے تیسری جگہ آئیے اب دیکھئے تیسری جگہ اللہ نے یہ بھی مدینہ میں اتری آئے تھا قرآن کیا کہتا ہے یہاں دیکھئے گا آئے مسلمانوں اب یہاں شراب پہ پابندی لگ رہی ہے لیکن ایک دم نہیں لگی ایک دم نہیں کہا گیا مت پیو نہیں یہاں لگائی ہے لیکن limited دھیرے دھیرے لگایا جا رہا ہے دھیرے دھیرے کنٹرول کیا جا رہا ہے کیا کہا جا رہا ہے آئے ایمان والو آئے مسلمانوں آئے محمد پر ایمان لانے والو محمد کے رب کو اللہ ماننے والو اللہ سے ڈرنے والو تم شراب مت پیو تم نماز مت پڑھو تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو تب جب تم نے شراب پیو تب تم نماز مت پڑھو جیسے ابھی وہ ہمارے ابھی وہ روان صاحب بتا رہے ہیں پیاس کھالو تو ہماری مسجد کے قریب نہ جاؤ جب تک پیاس کی بدبو رہتی ہے تب تک نہیں لیکن آج کل پیاس کی بدبو اور جلدی خدم بھی ہو جاتی ہے آپ پیاس اگر کھائے ہیں تو اب پندرہ بیس منٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کچھی پیاس کھانے کے ساتھ اگر صلاحات میں آپ کھائے ہیں تو فوراں آپ اٹھئے ہم اسواک کر لیجئے اور فوراں یا ٹوٹ پیشٹ وغیرہ جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ لے لیجئے پھر اس کے بعد جا سکتے ہیں لیکن ایسے نہیں پیاس کھائی تو چھے اور وضو بنا جاتے ہیں تم چلے بھی تب نہیں جا سکتے یہاں اللہ تعالیٰ نے شراب کو باؤنڈ کر دیا ہے ایک متعینہ وقت کے لیے کیا کہا جب تم نشے میں ہو تو نماز مت پڑھو نماز کے قریب مت جاؤ کب جب تم نشے میں ہو ہوش میں ہو پڑھتا ہی نہیں کیا پڑھنا چاہ رہا ہے کب تک نماز نہ پڑھو جب تک تمہیں معلوم نہ ہو جائے کہ تمہاری زبان سے کیا نکل رہا ہے تم جو پڑھ رہے ہو تمہیں معلوم بھی ہے یا نہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہی پڑھ رہے ہو یا اللہ تیری آنکھیں جھکی جھکی نانہ دارے آئی مانو والو تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو اور اس وقت تک نماز نہ پڑھو حتی تعلیمو ما تقولون جو تم جانتے ہو جو تم پڑھ رہے ہو وہ تم سمجھنے نہ لگو وہ جان جاؤ کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اصل میں یہ آیت ایک پس منظر رکھتی سبب ورود یا کب نازل ہوئی ایک انساری صحابی نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی دعوت کر دی کھانے میں حضرت علی کو بھی بلا لیا ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی سنیے ابھی شراب حرام نہیں ہوئی اور مدینہ میں دعوت ہو گئی انساری نوجوان نے دعوت کر دی اور کس کی دعوت کی ایک انساری عبد الرحمن ابن عوف کی اور حضرت علی کی حضرت عبد الرحمان ابن عوف نے کھانا کھایا حضرت علی نے بھی کھانا کھایا اس انساری نے بھی کھانا کھایا شراب حرام نہیں ہوئی تھی کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلا کیسی ہوتی ہے ہم لوگوں کو نہیں ہوں گے بہت سے لوگ اس کا ٹیشٹ بھی جانتے ہوں گے اور پھر کیٹیگریز بھی الگ الگ انگور کا ٹیشٹ الگ کھجور والی کا الگ تاڑی کا الگ چاول کو سڑا کے بنایا جائے تو اس کا الگ اب مو لگنے کی بات ہے کسی کو گورو مو لگا ہوا ہے کسی کو خسی مو لگا ہوا ہے کسی کو دیسی مرگا کسی کو پولڈی شراب کا دور چلا شراب پی سب رہے ہیں یہ بھرام ہی نہیں ہوئی تھی تو پیتے تھے شراب پینے کے بعد اب چڑھنے لگی دماغ میں اور اسی وقت آزان کا ٹائم ہو گیا نماز کا مغرب کا آزان کی آواز آندے لگی اور کسی نے انہی تینوں میں سے کسی کو امام بنا دیا نماز پڑھانے گا چلو پڑھاؤ نماز اب چڑھی تو تھی اب پینے والا کسی کو سمجھتا ہے کچھ وہ دلی پہ یاد نہیں تھے پولیس والے لاتھی مار رہے تھے وہ کہتا کون آرہا شرابی کہتا کون آرہا بھاگ جا سٹ سواری آج یہ سب میرے باپ کے نوکر ہیں شرابی بولتا ہے کیا ہوا آرہے ہیں سب میرے باپ کے نوکر ہیں شرابی کی نظر میں کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے ہوں گے جب نشہ اترتا تب نہ سمجھتا ہم نے کس کو گالی دی اب ان تینوں میں سے کسی کو امام بنا دیا یہ چلو پڑھاؤ سور فاتحہ تک تو صحیح پڑھا اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحمن الرحیم علیکی امید دینی یاک نابد و یاک رستہ ہوئیں اہدیرہ سراط المستقیم سراط اللہ دین علمتا لہم غیر المذوب علیم و لازال لین آمین چڑتی آرہی ہو گردن چھکتی آرہی ہو بسم اللہ اب پڑھنا ہوں قلی آئیوہ الكافرون قلی آئیوہ الكافرون اب وہ چڑھی ہوئی ہے دماغ میں اب وہ جانتے ہیں ان کی زبان سے کیا نکل لئی قلی آئیوہ الكافرون ناہنو نعبدو مات عبدون معنی بدل گیا قلی آئیوہ الكافرون ناہنو نعبدو مات عبدون اب پیچھے سے ان کو لقمہ دیا جارہا ہے لا عبدو مات عبدون قلی آئیوہ الكافرون لا ناہنو نعبدو مات عبدون پھر وہ ہی نکل لئا ان کے مو سے کسی طرح خیر صلح نماز ہوئی معنی بدل گیا بھائی لا عبدو مات عبدون آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ آئی کافرون قلی آئیوہ الكافرون آئی نبی کہہ دو آئی کافرون لا عبدو مات عبدون میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن جھوٹے خداوں کی عبادت تم کر رہے ہو یہ ترجمہ ہے اب وہ کیا پڑھ رہے ہیں قلی آئیوہ الكافرون لا ننعبدو مات عبدون آئی محمد کہہ دو آئی کافرون ہم بھی انہی کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو پھر وہ مانا ہی بدل گیا یہاں نماز ختم وہاں محمد رسول اللہ پر مدینہ میں یہ آیت نازل ہوتی ہے آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کہہ دو کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو بہت جوانوں اتنی خداپ چیز ہے جو قرآن کو بدلنے پر مجبور کر رہی تھی اتنی خطرناک چیز ہے جو صحابہ اکرام جیسی ہستی بھی قرآن کو غلط پڑھنے لگی اور ان جھوٹے خداوں کی عبادت کا مرسیہ گانے لگی جن کی عبادت نہ کرنے کے لیے اور جن کی عبادت سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ کب و بیش سباؤ لاکھ انبیاء اکرام کو اس دنیا میں بھیجا اور اس کی آخری کڑی جناب محمد و رسول اللہ کو تارا اتنی خطرناک چیز اور کیسے آج تمہارے حلق کے نیچے اتر جاتی ہے شرم نہیں آتی ہائے ایمان والوں تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو اور اس وقت تک نماز مت پڑھو حتیٰ تعلمو ما تقولو جب تک یہ تمہیں خود معلوم نہ ہو جائے کہ تم اپنی زبان سے جو کہہ رہے ہو وہ سمجھ بھی رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو سمجھ بھی رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو یہ ہے لیکن ابھی بھی حرام نہیں ہوئی یہاں تک ایک باؤنڈ لگا دیا اب حرام ہو رہی ہے کب سنیے مدینہ کی اندر ایک محفل سجی ہوئی ہے انساری بھی موجود ہیں مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے مدینہ میں وہ بھی موجود ہیں محفل سجی ہے مکہ کے مدینہ کے انسار و مہاجرین اس محفل میں شامل ہیں کئی لوگ ہیں کوئی جشن ہے کوئی شادی ہے کوئی تقریب ہے اس میں سب شامل ہیں کھانا کھاتے ہیں اور شراب کا دور چلتا ہے لیکن جب شراب کے نشے میں آئے تو ایک دوسرے کے گریبان پگڑنے لگے میں محاجر ہوں ایک کہتا میں قریشی ہوں محمد الرسول اللہ قریش خاندان میں آئے میرا خاندان سب سے افزل دوسرا کہتا تم بھوکے تھے ننگے تھے تو میں تو تمہاری قوم نے جوتے مار کے بھگایا ہم نے تمہیں پناہ دی ہم نے اپنے گھروں میں تمہیں جگہ دی ہم افزل ہیں وہ کہتے نہیں قریشی افزل یہ کہتے نہیں انساری افزل ایک دوسرا ایک دوسرے سے بڑھنے لگا کوئی چھوٹا بننے کے لئے تیار نہیں قریب تھا کہ تلواریں نکل آئیں ایک دوسرے ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگے شراب کے نشے میں میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں میں قریشی ہوں میں فلاں ہوں میں بہاجر ہوں میں نبی اکرم کے خاندان کا ہوں وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پناہ دی میں نے تمہیں جگہ دی تمہارے پاس رہنے کو گھر نہیں ہم نے ٹھکانہ دیا ہے تمہارے پاس کمانے کو کھیدی باڑی نہیں تھی ہم نے تمہیں کھید دیا ہے ہم نے تمہیں اناج دیا ہے ہم تم سے افزل ہیں ہم بڑے ہیں کوئی چھوٹا بننے کے لئے تیار نہیں جب معاملات سے زیادہ بڑھ گیا کسی طریقے سے محمد رسول اللہ نے سبھالا اس موقع پر مکمل طور پر شراب کی حرمت اعلان کر دیا جاتا ہے اب شراب حرام ہو رہی ہے کیا کہہ دیا گیا ہر قسم کی شراب سمجھ رہے ہیں ہر قسم کی بہت سے لوگوں کے ہاں یقیدہ ہے اشارہ سمجھ لینا بہت سے لوگوں کے ہاں یقیدہ ہے کی صرف انگور سے بنی ہوئی شراب حرام ہے بس کھجور سے چاول سے اس سے اس سے بنائی جائے تو وہ حرام نہیں ہے وہ آپ پی سکتے اسی لئے بہت سے لوگ بیڑی سگریٹ کو حرام ماننے سے بھی انکار کرتے کیوں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ خجور سے نہیں بنی ہے وہ کہتے مکروہ ہیں لیکن الخبر میں علف لام جو آیا ہے وہ عمومیت پر دلالت کرتا ہے ہر قسم کی شراب بہت سے لوگوں کے ہاں پھر سن لو صرف خجور سے برائی ہوئی شراب حرام ہے انگور سے برائی ہوئی شراب حرام ہے اور بقیہ سب حلال اور انگور سے بنی ہوئی شراب بھی وہ حرام ہے جس میں نشہ آئے مثلاً ہم نے ایک گلاس شراب پی لی نشہ نہیں آیا تو ٹھیک ہے یہ حرام نہیں ہے دو پی لی گلاس نشہ نہیں آیا تو ٹھیک ہے وہ حرام نہیں ہے ایک حرام بھی ہے ان کے ہاں تو وہ بھی پوری حرام نہیں ہے جس گلاس میں نشہ آئے گا وہ گلاس حرام ہے مثلاً ہمیں دس گلاس پی لی کی عادت ہے نو گلاس میں اگر نشہ نہیں آیا تو نو حلال ہے دسویں میں نشہ آئے تو دسویں ہرام ہے نو حلال ہے میں حلال نہیں کہہ رہا ہوں ان کے یہاں لیکن یہاں ہمارے یہاں ماں اسکرہ کثیرہو فاقلیلہو حرام جس کے بہت زیادہ کھانے یا پینے سے نشاہتا ہو اس کی ایک بوند بھی حرام ہے چاہے نشاہ آئے یا نہ آئے جس کے زیادہ کھانے سے نشاہتا ہو کم کھانے سے نہیں اس کا کم کھانا بھی حرام یہ ہمارے یہاں دلیل ہے جانتے ہو عربی میں شراب کو کیا کہتے ہیں خمر خمر کے معنی شراب اور عورتیں جو دپٹہ اڑتی ہیں سر پہ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں خمار خمار نہیں وہ تو گدھا ہو جائے گا خمار خیس ہے شراب کو کیا کہتے ہیں خمر اور عورتیں جو دپٹہ اڑتی ہیں اوپر سر کے بال چھپا لیتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں خمار خمار کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے چہرے کو آپ کے بالوں کو چھپا لیتا ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں خمار سر کے بالوں کو چھپانے کا آلہ اور اسی سے بنا خمر یہ بھی چھپاتی ہے شراب کیا چھپاتی ہے الخمر ما خامر الاقل اقل کو چھپا دیتی ہے شراب پینے کے بعد اقل کام نہیں کرتی ہے اقل کے معنی کیا ہوتے ہیں چلیئے آج تک کہتے ہیں بڑا اقل مند ہے اقل کے معنی کیا ہوتے ہیں اقل کے معنی ہوتے ہیں باندھنا باندھنا جیسے ہم نے جیسے یہ باندھی ہے انہوں نے یہ کسی کو کسی چیز سے باندھ دینا اس باندھنے کو کیا کہتے ہیں عربی میں اقل اور اونٹ کے گلے میں رسی ڈالی اور اس رسی کو کسی درخ سے باندھ دیا تو وہ رسی کو کیا کہیں گے آپ اقال 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 کے معنی رسی اس کو اقال کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کسی چیز کو باندھتے ہیں آپ اقل مند ہیں جب تک بندھے ہوئے ہیں اقل کا معنی باندھنا اس اقل نے آپ انسان ہیں انسانیت کو باندھ دیا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ ماں ہے یہ بہن ہے یہ بیٹی ہے یہ بیوی ہے آپ کی اقل بندھی ہوئی ہے اور شراب جب پی لیتا ہے انسان تو یہ شراب آپ کی بندھی ہوئی اقل کو کھول دیتا ہے اور جب اقل کھل جاتی ہے جب بندھی ہوئی چیز کھل جاتی ہے تو کھل جانے کے بعد وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے اب آپ بندھے نہیں ہیں اب بندھے نہیں ہیں تو آپ اپنی بہن کو بھی ماں بہن کی گالی دوگے آپ اپنی ماں کو بھی ماں بہن کی گالی دوگے آپ اپنی بیوی کو بھی ماں بہن کی گالی دوگے آپ کسی نالی پر گر جاؤگے تو اس کو بھی زمزم نالی کے پانی کو بھی زمزم سمجھ کے پیوگے کیونکہ اب آپ کی اقل بندی نہیں ہے آپ انسان ہیں بندے نہیں ہیں کیونکہ شراب نے اس بندھن کو توڑ دیا ہے کھول دیا ہے اس لیے کہتے ہیں اقل یعنی اقل کا معنی باندھنا جب تک یہ انسانیت کو باندھی ہوئی ہے تب تک ٹھیک ہے اور جہاں انسانیت کا بند کھل گیا اقل بند جو بندھن ٹوٹ گیا تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ اب سب کی عزت و عبروں کو لوٹ بیٹھیں گے لوٹ لیں گے سمجھ گئے ہیں آپ تو اقل کس کو کہتے ہیں باندھنے کو اور خمر کس کو کہتے ہیں جو اقل کو چھپا لے کام کرنا بند کر دے اس لیے جنت کے اندر خمر نہیں ملے گی کہتے ہیں شراب کی نہر میں جنت میں شراب ملے گی جنت میں شراب ملے گی خمر نہیں ملے گی عربی میں تو خمر کہتے ہیں ایسی چیز نہیں ملے گی جو آپ کی اقل کو چھپا لے شراب شربت سے بنا ہے آپ کو شرابن تہورہ ملے گا پاکیزہ شربت ملے گا پاکیزہ پانی ملے گا وہ پی جیے اور جنت میں بھی عطل کو چھپانے والی چیز ملی تو میری ہور پر تم قبضہ کرو گے تمہاری ہور پر ہم قبضہ کریں گے ہور کے نام سے کتنے خوش ہوتے ہیں جیسے ملنے والی ہیں دیکھا رات میں دو دو بجے تک فیس بک چلانے والے جنت کی ہوروں کا سپنا دیکھ رہے ہیں یہ لڑکیاں بوئی امریکن بندرییں بن کے گھومنے والی جلسوں میں یہ جنت میں جانے کا سپنا دیکھ رہے ہیں جنت میں جانے نساؤن کاسیاتن ناریاتن ممیلاتن ومائلات کوئی ایک ایسا زمانہ بھی آ جائے گا تمہارے سامنے اس زمانے کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے عورتوں کو کاسیات دکھائی دینے میں تو وہ کپڑے پہنے ہوئے دکھائی دیں گی ہماری نظروں میں وہ کپڑے ہوں گے ہم انہیں کپڑے محسوس کر رہے ہوں گے تم اپنے اس زمانے میں قیامت سے پہلے یہ منظر دیکھو گے کہ عورتیں کپڑے پہنیں گی تم ان کو کپڑا کہہ رہے ہوگے آریات لیکن ان کے کپڑوں میں سب کچھ دکھائی دے رہا ہوگا محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کپڑا پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی ہوں گی بتاؤ ایمانداری کے ساتھ ہاں جیسے کپڑے ہیں ہمارے کالج اور اسکولوں میں جانے والی بچیاں کون سے کپڑے پہن کے جا رہی ہیں سوچو ممیلاتن ومائلات ایسا بناو سنگار کریں گی کہ ان کو دیکھے بغیر آدمی رہی نہیں سکتا لڑکا رہی نہیں سکتا ان کے میک اپ کو بناو سنگار کو دیکھ کر وہ ان کی طرف مائل ہو جائے گا مسکرہ اگر باتیں کرے گا اور جیسی وہ ان کی طرف مائل ہوگا تو یہ بھی ان کی طرف مائل ہو جائیں گی اس کو کہا جاتا ہے فرینڈشپ مائل ہونے کو فرینڈشپ کونے دوست ہیں فرینڈ لسٹ میں لڑکے ریکویسٹ بھیجتے ہیں لڑکیوں کو کیا میری فرینڈ ہے فرینڈ ہے یہ اسلام میں نہیں چلتا فرینڈ لڑکی بھی کہتے فرینڈ ہے لڑکا میں اب وہ الگ بات بوائی فرینڈ تھیرے دیرے کھلتی ہاں بوائی فرینڈ اب تو بہت آسان ہے شورٹ کٹ کا زمانہ بھی ہے تی ایف گل فرینڈ وائی فرینڈ ممیلات یہ ان کی طرف مائل ہوں گی یہ ان کی طرف مائل ہوں گے یہ لڑکے ان کی طرف جھکیں گے یہ ان کی طرف جھکیں گی لا يدخلنا الجنت ولا يجدنا ریحہا جب تم ایسی عورتوں کو دیکھو تو محمد و رسول اللہ کا فرمانیات کر لو لا يدخلنا الجنت ایسی عورتیں جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی بلکہ بعض لوگوں نے یہاں پر لا يدخلنا کی جگہ لا يدخلنا بھی لکھا ہے معنی بدل جائے گا عربی زمان میں جہاں حدیثیں لکھی گئی ہیں اس میں زبرزیر نہیں ہیں وہ لگانا پڑتا ہے لا يدخلنا الجنت اگر یہ ہے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی لیکن بعض محدثین نے اس کو یوں پڑھا ہے لا يدخلنا الجنت اگر لا يدخلنا پڑھ لیا جائے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا ایسی عورتیں کبھی بھی کسی بھی حال میں ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گی یعنی عذاب دینے کے بعد بھی جنت سے نکالی دیں جائیں گی ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم میں جلیں گی جنت میں جانا تو بہت دور کی بات یہ جنت کی مہک اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی جبکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت تک آ رہی ہوگی یعنی جنت کے دروازے سے ایک گھوڑا کھڑا کریے اور اس گھوڑے پر دوڑیے اور چالیس سال تک گھوڑے کو دوڑائیے چالیس سال سمجھ رہے ہیں چالیس سال مولانا جرجیس کی پوری زندگی سے اب تک چالیس سال اتنا لمبا زمانہ گزاریے اور نان اسٹاف کہیں روکیے نہیں گھوڑے کو اور وہ بھی جنت کا گھوڑا یہاں کا نہیں راستے میں کئی جگہ چارہ کھائے اور کئی جگہ لیڈ بھی کرتا رہے اور بیمار ہو جائے اس گھوڑے پر سفر کیا جائے تو چالیس سال تک نان اسٹاپ دوڑتا رہے چالیس سال کے بعد وہ گھوڑا جہاں رکے گا جنت کی خوشبو وہاں تک آ رہی ہوگی جنت کی خوشبو وہاں تک آ رہی ہوگی اور اللہ کے رسول کہتے ہیں یا عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی اس کا مطلب ان کے اور جنت کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دی جائے گی کہ یہ چالیس سال تک بھی اس گھوڑے پر بیٹھ کے سفر کریں تو وہ جنت میں نہیں پہنچ پائیں اتنی دور کر دی جائیں گی کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکتے ہیں ہم کہاں ہیں کس حال میں ہیں اور کون ہے یہ ہماری ماں بہن بیٹیاں تو ہیں ہم نہیں کنٹرول کر سکتے ہیں اور اگر اس کو بھی پڑھ دیا جائے تو ترجمہ یہ ہوگا ایسی عورتیں کبھی بھی جنت کی خوشبو نہیں پاسکیں گی یہ حال ہے یہ عورتوں کے تعلق سے ہو گیا وہ مردوں کے تعلق سے ہو گیا ہماری عقل کو چھپا لے وہ شراب ہے ہاں ہاں سنیے حضرت حمزہ جو اسلام لا چکے لیکن ابھی شراب حرام نہیں ہوئی ایک گانا گانے والی گانا گا رہی ہے بخاری شریف کی عدیث کے علماظ ہیں ایک گانا گانے والی گانا گا رہی ہے اور حضرت حمزہ شراب کے نشے میں دھتھیں اور گانا گانے والی کے گانا سن رہے ہیں دھیڑ لگی ہوئی ہے گانا گانے والی کو مغنیاں کہا جاتا ہے مغنی گانا گانے والی گانا گانے والی گانا گا رہی ہے ڈانس کر رہی ہے ناچ رہی ہے بھیڑ لگی ہے نبی اکرم کے چچا حضرت حمزہ اسلام تو لا چکے ہیں لیکن شراب کے نشے میں اور شراب اس زمانے کی ہے پیل پی لی ہے جب حرام نہیں ہوئی تھی حرام ہونے کے بعد تو پھر تو نہیں پیا کوئی شراب کے برطن توڑ دیئے مٹکے توڑ دیئے پھیک دی لوگوں نے پھر ہاتھ نہیں لگایا ہم سے بیڑی سگرٹ نہیں چھوٹ رہی ہے انہوں نے شراب کے مٹکے اور ڈرم بہا دیئے میرے بھائیوں جیسے ہی حضرت حمزہ نے شراب پی نشے میں آگئے مغنیاں گا گانا زنا اس کا ڈانس دیکھا وہ آگئی اور ڈانس کرتے کرتے ناستے ناستے گانا گاتے گاتے وہ حضرت حمزہ کے بالکل قریب آگئی یہی ہوتا ہے شراب کے نشے میں بیئر بار وغیرہ جو بمبئی میں کھلے ہیں دلی میں کھلے ہیں جا کر دیکھو وہ آگئی اور آگئے ہی اس نے حضرت حمزہ کو چڑھا دیا شراب کے نشے میں آگ بھی بہت جلدی چڑھ جاتا تھوڑی تعریف کر دو چڑھا دیا اے حمزہ تو تو موٹی اٹھنیوں کے لیے پیدا ہوا ہے اے حمزہ تیرے کیا کہنے تو تو موٹی اٹھنیوں کا مالک ہے خوش ہو گئے شراب کے نشے میں سمجھ گئے اٹھنی مانگ رہی ہے اس کا گوشت ہش چاہتی ہے یہ اٹھایا کھنجر اور بگل میں ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اٹھنی گھاس چڑھ رہی تھی حضرت حمزہ آگے بڑھے اور انہوں نے وہ کھنجر اس کے پیٹ میں داخل کر دیا اس اٹھنی کا کلیجہ نکال لیا اور پورا کا پورا کلیجہ نکال کے لائے اور اس مغنیہ کو دے دیا لے وہ خوش ہو گئی ہوں چاہ رہی تھی وہی ہوا حضرت علی کو جب پتا چلا کہ حمزہ نے میری اٹھنی کا سینہ چاک کر دیا پیٹ چاک کر دیا کلیجہ پھار دیا وہ قریب آئے قریب آئے تو حضرت حمزہ سے کہنے لگے آپ نے میری اٹھنی کو ان کو بھی الٹا سیدھا بولنے لگے ہاں کل یہ ہو حضرت علی اللہ کے نبی کے پاس آئے آئے اللہ کے نبی ادھر آئیے اور میں اس ساتھ انصاف کیجئے حضرت حمزہ نے میری اٹھنی کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ پھار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے آپ کو پتا نہیں کہ حمزہ نے شراب بھی رکھی ہے آپ ان کے قریب پہنچے آئے چچا جان یہاں اپنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کی اوڑنی کا پیٹ چاک کر دیا یہ کہتے جا رہے ہیں اور قریب ہوتے جا رہے ہیں حضرت حمزہ ابھی بھی شراب کے نشے میں تھے کہنے لگے تو کیا ہو گیا جا کہا کیسے بات کر رہے ہو ارے جاؤ تم سب میرے باپ کے غلام ہو بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہے حضرت حمزہ نے کہا تم سب میرے باپ کے غلام ہو کس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی نے فرمایا آئے علیہ یہ شراب کے نشے میں ہیں ابھی ان سے بات کرنا بیکار ہے عقل بندی اسی میں کیبیاں سے چلو جب تک ان کی شراب کا نشا نہیں اترے گا یہ صحیح سے بات نہیں کریں گے اور جب تک ان سے بات کی جائے تو یہ بےوقوفی ہوگی کہ ان کی گالیاں سنتے رہو چلو چلو جب نشا اترے گا تب بات کریں گے چلدیے بعد میں بات ہوئی ہوگی اور بدلہ دلوایا ہوگا مجھے پورا واقعہ بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ شراب کے نشے میں حضرت حمزہ بھی اتنے بے قابو ہو گئے کہ انہوں نے جناب محمد و رسول اللہ کی عزت بھی نہیں کی فرمایا تم سب میرے باپ کے غلام ہو تم سب میرے باپ کے نوکر ہو جاؤ یہاں سے بھاگو یہاں سے میرے بھائیو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ شراب انسان کو کس مقام پر پہنچا دیتی ہے کیسے پی جاتا ہے انسان کیسے اس کو ہاتھ لگا لیتا ہے گلے سے اتار لیتا ہے اب تو حرام ہو چکی ہے مشند حمد کی ایک روایت ہیوں بھی ملتی ہے کہ ایک مرتبہ شراب جب حرام نہیں ہوئی تھی تو ایک صحابی نے شراب پی لی یہ واقعہ بھی مدینہ کے سر زمین گئے جب اس صحابی نے شراب پی لی تو شراب کے نشے میں تمیز بھول گئے فرق بھول گئے انتر بھول گئے کہ کون میری بیوی ہے کون میری بیٹی وہ آگے بڑھے آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد بجائے اپنی بیوی کے انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا شراب کے رسیہ اور دلدانہ لوگوں سنو شراب کے جام پینے والوں سنو شراب کو گلے سے اتارنے والوں سنو ایک صحابی جن کی ایمانداری اور پاک دامنی پرہ میں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے جن کے پیروں میں لگی ہوئی مٹیس بھی اگر ہمیں مل جائے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے جن کے پیروں میں پہنا ہوا جوتا بھی اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو یہ ہمارے لئے خیر و برکت کا باعث ہے یہ صحابی جب شراب کے نشے میں بی بی اور بیٹی کا فرق بھول سکتے ہیں تو ہم اور آپ اتنے نیک تو نہیں ہے ہم اور آپ اتنے ایماندار تو نہیں ہے ہم اور آپ اتنے پاک دامن تو نہیں ہے شراب کے نشے میں اپنی بی بی کے بجائے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا وہ سمجھ رہے ہیں یہ میری بی بی ہے اس کے ایسی جگہ پر ہاتھ رکھنے لگے جو مناسب نہیں تھا پکڑا اور اس کو پکڑ کر اپنے روم کی طرف لانے لگے چلے جڑا چلے جڑا کیونکہ شراب پینے کے بعد انسان کو اس چیز کی ضرورت پڑ دی ہے وہ آدمی شہوت کی طرح بھاگتا ہے پھر چاہے جائز اور ناجائز کوئی بھی ہو وہ چاہتا ہے کہ ہمیں اس چیز کی جو طلب ہے وہ حاصل ہو جائے وہ بہن اور بیٹی کا فرق بھول جاتا ہے وہ انسانیت کو تار تار کر دیتا ہے حضرت صحابی رسول ہیں یہ اپنی بیٹی کو بی بی سمجھنے لگے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو کھیشنے لگے اتنے میں بی بی کی نظر پڑ گئی یہ میری بیٹی کو کھیش رہے وہ آتی ہے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ چھڑا کر دھکا دیتی ہے یہ صحابی زمین کی اوپر گرتے ہیں بیٹی اپنے ماں کے سینے سے چپک جاتی ہے بی بی نے اپنی بیٹی کو اپنے روم میں کیا اور اس آدمی کو اپنے شوہر کو ایک کمرے میں بند کر دیا باہر سے کڑی لگا دی جب شراب کا نشاہ اتر گیا دماغ ٹھکا نہیں آ گیا تو یہ اندر سے دروازہ ٹھوکنے لگا بی بی نے دروازہ کھولا تو اپنی چپل اتار کر اس کو پیڑنے لگا تو انہیں دروازہ کیوں بند کر دیا میری زہر بھی نکل گئی میری اثر بھی ختم ہو گئی نماز کا خیال ہے میری زہر بھی نکل گئی میری اثر چلی گئی پھر مارا بول ایسا کیوں کیا بی بی نے کہا جب تھک جاؤ تو بتا دینا تب تک مارو میں تم سے اُف بھی نہیں کروں گی اس نے چپل پھینک دیوں کا بی بی مجھے افسوس اس بات کا کہ تم نے مجھے پن کر دیا میری زہر اور اثر کی نماز چھوڑ گئی بی بی کہتی ہے تمہیں معلوم ہے کہ آج تم نے کیا حرکت کی ہے تمہیں معلوم ہے کہ آج تم نے کیا حرکت کی ہے کہا نہیں کیا ہوا کہ آج تم نے شراب پی لی تھی کہا وہ تو میں روزہ نہ پیتا ہوں آج پی لی تو کیا ہوا نہیں میرے شوہر آج تم نے کچھ زیادہ ہی پی لی تھی ارے کبھی کم کبھی زیادہ یہ تو ہوتا رہتا ہے ہوا کیا نہیں آئے میرے سرتاج آئے میرے ہسپین آئے میرے شوہر آج تم نے کچھ اتنی زیادہ پی رکھی تھی کہ بی بی میں اور بیٹی میں وائف میں اور ڈاؤٹر میں فرق نہ کر سکے بی بی اور بیٹی میں انتر نہیں کر سکے آج تم نے میری وجہ میری جگہ پر تم نے میری بیٹی کا اپنی لادلی کا اپنی پیاری بچی کا ہاتھ پگڑ لیا اس کو کھیشنے لگے اس کو میرے درجے پر رکھ کر بی بی سمجھ کر اس کو اپنے کمرے میں لانے لگے آئے میرے پیارے شوہر اگر میں وقت پر نہیں پہنچتی تو آپ میری بیٹی کی اپنی بیٹی کی حزت کو تار تار کر دیتے آپ اپنی شہبت کی آگ بجھانے کیلئے اپنی بیٹی کی حزت وابرو سے کھیل جاتے صحابی رسول کی نظریں نیچے ہو گئی زمین پر گڑ گئی آنسوں سے زمین بھیگ گئی تھوڑی دیر کے بعد نظریں آسمان پہ ڈالی الہ العالمین آئے رب العالمین آج میری بیوی نے میرے سامنے جو ورس یوز کیے آج مجھے جو سنایا ہے آئے اللہ یہ جملے یہ ورس سننے سے پہلے یہ زمین پھٹ جاتی اور میں زمین کی اندر دھس جاتا اور میری شگل و صورت دنیا والوں کے سامنے نہ آتی تو میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا آئے اللہ آج کے بعد میں اپنی بیٹی کے سامنے کونسا چہرہ لے کر آؤں آئے اللہ آج کے بعد میں اپنی بیٹی کے سامنے کونسا چہرہ لے کر آؤں الہ الالمین تو گواہ رہنا آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا آج کے بعد میں شراب کو نہیں پیوں گا آج کے بعد میں شراب کو اپنے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام کر رہا ہوں آئے اللہ میں تُس سے دعا کرتا ہوں آج میں نے اپنی بیٹی کے لیے ہاتھ پکڑ لیا کل کوئی دوسرا بھی پکڑ سکتا ہے اس لیے میری دعا ہے کہ اللہ تو شراب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دے آئے اللہ تو شراب کی حرمت کا اعلان کر دے آئے اللہ ابھی تو تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ با حیات ہے ان کی زندگی میں ہی شراب کی حرمت کا اعلان کر دے میرے پیارے ساتھیوں پس اتنا سا واقعہ بتا کر یہ بتانا مقصد ہے کہ اس زمانے میں جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی ایک ٹھوکر کھاتا تھا آدمی تو شراب چھوڑ دینے کا ہمیشہ کے لیے باتا کر لیتا تھا جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو چھوڑنے کی قسم کھا لیتا تھا نوجوانوں یہ شراب تو تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے حرام قرار دے دی پھر اس کے بعد آج ہم کیوں پی رہے آج اس کو کیسے گلے سے اتار رہے آج اس کو ہم کیوں پی رہے ہیں آج بھی اگر آپ نے نہیں چھوڑا تو پھر اپنی ماں بہن بیٹیوں کی عزت سے کھیلنے کے لیے تیار رہو اپنی ماں بہن بیٹیوں کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے تیار رہو کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یہ حکم موجود ہے بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹی تھی انہا امتی تطریقوالا سلاسی وسبعی نم اللہ میری امت بنی اسرائیل جس راستے پر چلی ہے میری امت بھی اسی راستے پر چلے گی حض بن نالی بن نال جیسے دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں اسی طریقے سے قوم بنی اسرائیل میں میری امت میں کوئی فرق نہیں ہوگا اگر بنی اسرائیل میں اگر بنی اسرائیل میں کسی نے چوراہے پر عام لوگوں کے سامنے اعلانیاں اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو میری امت پر بھی قیامت اس وقت پر نہیں آئے گی جب تک میری امت کے لوگ مسلمان بھی میرے امتی بھی اپنی ماں کے ساتھ اعلانیاں زنا نہ کرے میری امت میں بھی ایسا زمانہ آئے گا کہ میرے امت کے لوگ مسلمان بھی اپنی ماں کے ساتھ چوراہے پر سریعام سب کے سامنے اس کی عزت کو لوٹے گا میرے بھائیو اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت مسلمان خود لوٹے گا اور اس کی ذمہ دار ہوگی یہی شراب یہی شراب یہی شراب جو ہمیں ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزت کو لوٹنے پر اس کی عزت کو تار تار کرنے پر ہمیں مجبور کرے گی کون چاہتا ہے کہ اپنی ماں بہن بیٹیوں کی عزت کو ہم اپنے ہاں سے تار تار کرے جو بھائی اپنی بہن کی ڈولی کو اٹھ جانے کے لیے بیچارہ کبھی دلی کبھی بمبئی کبھی لیبر کا کام کرنے کے لیے بہار بنگار سے وہ باہر جاتا ہے تاکہ کچھ کبھا کر رائے اور اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرے اس کی ڈولی سزا کر ہم شاندار طریقے سے شادی کر کے اس کا گھر بسا دے کیا یہ نوجوان یہ چاہے گا کہ شراب کے نشے میں آ کر اپنی بہن کی عزت کو تار تار کرے کیا تمہیں یہ گوارہ کر رہا ہے جو انسان بیار اور بنگار کی سرزمین سے لیور کا کام کرنے کے لیے پنجاب لدیانہ امر سر دلی اور پمبئی کی سلکوں پر جاتا ہو جھوپڑیوں میں رہ کر ہونڈلوں پہ کھانا کھا کر جو بیچارہ بزدوری کر کر کے اپنی بہن اور بیٹی کے لیے کچھ کما کر لاتا ہے تاکہ اس کی دولی سجا سکے یہی نوجوان شراب پیے گا اپنی محنت کی کمائی سے اور پھر شراب کے نشے میں اپنی بیٹی اور اپنی بہن کی عزت سے کھلے گا میرے بھائیو کیا تم اس کو گوارہ کروگے کیا وہ دن دیکھنے کے لئے تم تیار ہو کیا اس دن کو دیکھ سکوگے جب شراب کا نشہ اترے گا اور پتا چلے گا ساتھیو اللہ سے ہم سب کو دعا کرنا چاہیے کہ بارے اللہ ہماری خطاؤں کو ماں فرما دے ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمیں فضول خرچی سے بچا لے اور آئے اللہ ہمیں جائز جگہوں پر جائز مقام پر پیسے خرچ کرنے کی تو بھی خطا کرماؤ شراب کی آئے اللہ حرمت کے بعد ہمیں بھی شراب